بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهدی اللہ فلا مذل لہ ومن يزلیل فلا حادی لہ واشدوان لا الہ اذلاللہ وحده لا شریک لہ واشدوان محمدن عبده ورسوله و بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشر الامور المحتثاتها وکل محتثت بدع وکل بدع زلالت وکل زلالت في النار وقال عزو جل في القرآن المجید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا تقاته ولا تموتن إلا بنتم مسلمون وقال یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذین خلقوا من نفس واحدا وخلق منها زوجہا بث منهما رجالا کثیرا ونسا واتقوا اللہ الذین تسالون بھی والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا وقال یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وقولوا قول صدیدن يسلح لکم عمالکم ویغفر لکم ظنوبکم ومن يتیلالہ رسولہ فقط فاز فوضے عظیمان اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیما وعلا علی ابراہیم انکہ مید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی امری انکہ مید مجید جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے باری درس قرآن کے لئے جمع ہوئے انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے جس طرح سے پچھلی مرتبہ ہم نے نماز کے تعلق سے کچھ غلط فہمیا اور اس کے بارے میں سجد سہو اور اس کے تمام چیزیں اس کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا آج انشاءاللہ عزیز پھر ایک نماز سے متعلق ہی جو ہے کڑی رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا اور انشاءاللہ عزیز نماز باجمات نماز باجمات اس کی اہمیت اس کی فرضیت اور واجبیت اور اس کو چھوڑنے والوں کا کیا انجام ہوں گا اور کچھ اس کے تعلق سے انشاءاللہ عزیز مسائل رکھنے کی میں کوشش کروں گا کہ نماز باجمات کے لئے جاتے وقت کی کچھ باتیں جانے کے بعد کی کچھ باتیں تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں رکھنے کوشش کروں گا تاکہ بہت سی مرتبہ لوگ اس عنوان سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ دو لوگ ہو تو جماعت کیسی ہوں گی جماعت کے لئے جانے کا کیا معاملہ ہے گھر میں پڑھ لے تو اس میں کیا مسئلہ ہو جائیں گا کچھ جگہ فجر کی نماز بہت تاخیر سے ہوتی ہے تو کیا ہم اپنے گھر میں جماعت بنا لے تو اس کا کیا مسئلہ ہوں گا اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں آئیے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے میں جماعت جو ہے نماز جماعت سے پڑھنے کی فضلت اور چھوڑنے کی نقصانات کیا ہو سکتے ہیں یا کیسی وعیدیں اس کے تعلق سائی ہو رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام میں جتنے بھی فرائض ہیں اگر آپ ان فرائض کو دیکھیں تو یہ باجماعت ہیں جیسا کہ توحید اگر چھوڑ دے جو لوگ ایمان لاتے شہدت دیتے ہیں ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے انفرادیت میں ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنے عامال نماز اجتماعیت میں ہوتی ہے ایسی طرح جو روزہ اجتماعیت میں ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت یہ مہینے روزہ رکھے اگلی جماعت وہ مہینے روزہ رکھے اگلی جماعت یہ مہینے روزہ رکھے تاکہ مختلف دنوں میں روزے چلتے رہے ہیں ایسا بھی نہیں ایسی طرح جو ہے زکاة اجتماعیت کا نظم ہے بیت المال میں زکاة جمع ہوں گی حج اجتماعیت کا نظم ہے کہ تمام لوگ حج ایک ساتھ کرتے ہیں حج کے لئے بھی کوئی وقت نہیں پندرہ دن بعد دن کا وقت ہوں پندرہ دن بعد دن کے بعد پندرہ دن بعد ان کا وقت ایک ہی ہے تو اسلام میں جماعت کے بغیر مسلمان کا تصور نہیں یاد رکھی اسی طرح نماز جو کہ ارکان اسلام میں دوسرا رکنہ ہے شہادت کے بعد دوسری اہم عبادت ہے فرائز میں سے دوسرا فریضہ ہے اس کے تعلق سے بھی یاد رکھ کہ اس اجتماعیت میں ہمیں کرنا ہے انفرادیت میں نہیں کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز کے حکم دیتے ہیں اللہ رب العزت کئی مرتبہ قرآن نے ایک جگہ کہا کہ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو مطلب رکو نماز کے اندر ایک اس کا رکن ہے جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ مطلب استماعیت میں نظم ہوں گا اسی طرح کہیں کہا کہ جب تم لوگ جنگ میں ہوں جہاد پر ہو تو ایک جماعت پہلے امام کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور دوسری جماعت حفاظت کے لئے کھڑی ہو تو گویا میدان جنگ میں بھی ہے اور ایک ساتھ لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آدھ آدھے پڑھنا ہے کہ ایک جماعت نماز میں لگی ہے دوسری جماعت حفاظت میں لگی تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم قرآن کے حکمات سے ہی پتا چلتا ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی اجتماعیت میں کرنا ہے اور نماز باجماعت کا ہر مسلمان کو اسلام نے حکم دیا ہر مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جب بھی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یادر کی اجتماعیت اس معاملے میں خائم کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث اس طرح سے ہیں اور یہ حدیث جو ہے ابو دعوت کی سنن نیسائی میں آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شہریت دیہاتی آبادی میں تین شخص رہتے ہو اور تب جس جگہ چاہے دیہات ہو چاہے شہر ہو اگر تین مسلمان رہتے ہیں جس شہریہ جس دیہات میں تین مسلمان رہتے ہو اور ان میں جماعت کا نظم نہ ہو اور اگر یہ جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہو کوئی جماعت کا نظم نہ ہو تو آپ فرماتے اور کہتے نہ ہو تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے تو ان لوگوں پر کیا ہوں گا پھر ان لوگوں پر جو تین ہو یا اس سے زیادہ کانٹیٹی ہو جائے اور وہ جماعتی نظم خائم نہ کرے نماز اور دیگر چیزوں میں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے اور پھر آپ فرماتے لہٰذا جماعت خائم کرو کیونکہ بھیڑیا ریورڈ سے الگ رہنے والے بکری کو جو ہے یہ بھیڑ کو کھا جاتا ہے بھیڑیا جو بھیڑیا بکری ریورڈ سے اپنے گروپ سے الگ ہو جاتی ہے جماعت سے الگ ہو جاتی ہے اس کو اچھک لیتا ہے تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا قوف بتایا کہ اگر ہم جماعت سے نہیں نماز خائم کریں گے اور جس دیہات اور جس بستی میں تین مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد یہ عمل نہ ہو کہ وہ جماعت خائم نہ کرے جماعتی نظم خائم نہ کرے تو ایسی جگہ پھر شیطان آ جائیں گا اور شیطان جو ہے پھر اچھک لیں گا اور آپ نے وضاحت کی کہ جس طرح سے جو بھیڑ یا بکری ریورڈ سمجھتے ہیں نا پورا گروپ میں چلتی جتھے میں چلتی الگ ہوتی ہے بھیڑیا اسی پر حملہ کرتا ہے چونکہ پورے بکریوں پر حملہ نہیں کرتا بیچ میں آکی کبھی حملہ نہیں کرتا تو بھیڑیا ایسی ہی بھیڑ پر حملہ کرتا جو ریورڈ سے گروپ سے الگ ہو جاتی ہے تو لہٰذا یہاں بجماعت نماز کی احمیت بتا جاری اگر ایسا نہ ہوا تو شیطان ان لوگوں پر اس بستی والوں پر اس شہر والوں پر غالب آ جائیں گا اور ان کو جو ہے وہ بکھیر دیں گا یاد رکھی مطلب اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی سے دور کر دیں گا تو یہاں پتا چل رہا ہے بجماعت نماز کی کیا احمیت ایسی طرح دوسرے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے روایت کے الفاظ سنیے کتنے سخت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ایسا میں نے ایسا ارادہ کیا کہ ایک مرتبہ لکڑیاں جمع کرو اور آزان دینے لگاؤں جب آزان ہو جائے تو کسی اور کو نماز کے لئے آگے بڑھا دو جب وہ نماز شروع کر دے تو پھر میں بستی اور شہر میں نکلو اور ان تمام لوگوں کے گھر کو آگ لگا دو جو بینہ کسی عذر کے وجہ کے گھر میں جو ہے نماز پڑھتے ہیں میرے دل چاہا کہ ایک مرتبہ جو ہے میں لکڑیاں جمع کروں اور آزان دینے لگاؤں اور خود نہ نماز پڑھاتے کسی اور کو اپنے جگہ مسلح پہ کھڑا کر دوں اور پھر نکلوں اور نکل کے ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دو جو بینہ کسی وجہ کے عذر کے جو ہے وہ نماز با جماعت میں شریک نہیں ہوتے پس ان کے گھروں کو جلا دوں مسند احمد کی روایت میں اضافی الفاظ ہے اگر مجھے چھوٹے بچوں کا اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے گھر جلا دیتا اگر مجھے اس میں عورت ہے چونکہ عورتوں با جماعت نماز فرض نہیں بچے بچوں کے اوپر عبادت فرض نہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے تو اگر مجھے عورتوں اور بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں ان کے گھر جلا دیتا تو کتنی اہمیت بتائی جاری بجماعت نماز کی سمجھ میں آ رہی ہے بجماعت رہنے کی ہر معاملے میں اور چونکہ نماز ایک ایسا رکن ہے جو ہر روز پانچ وقت ہوتا ہے زکاة تو سال میں ایک بار ہے زندگی میں ایک بار ہے لیکن یہ تو روز ہو رہا ہی عمل زکاة سال میں ایک بار ہے روزہ سال میں ایک بار لیکن یہ روز ہوتا ہے اگر یہاں اجتماعیت ہماری ہوں گی تو بہت سارے اس کے فائدے ہوں گے اور اس بات کی گواہی آپ بھی دیں گے اور میں بھی دیتا ہوں اجتماعیت کے فائدے تو اپنی جگہ ہے اجتماعیت میں رہنا لوگوں کے ساتھ رہنے کے بہت سے بینیفٹ سے یاد رکی اور یہاں شریعت کا حکم بھی ہے تو کتنا اہم حکم ہے کہ گھر جلا دینا اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ نماز باجماعت یہ واجب اور فرض ہے یاد رکی باجماعت پڑھنا واجب اور فرض ہے سوائے شریع عذر کے سوائے مجبوریوں کے سوائے مزید ہی نہ ہو کسی علاقہ میں مسلمان ہیں لیکن مزید نہیں ہیں سوائے اس کے کہ آپ کی صحصات نہ دیں حالات ساتھ نہ دیں یہ ایک الگ چیز ہے یہ عذر ہے مجبوریاں ہیں exceptional cases ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ایک نابینہ صحابی جن کا نام ام مکتوم آتا ہے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے ام مکتوم وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نابینہ انسان ہوں یہ نابینہ تھے اندھے تھے میں ایک نابینہ انسان ہوں اور مسجد آنا میرے لئے مشکل ہوتا ہے اس لئے کہ مجھے ہر بار کوئی لے کر آنے والا نہیں ہوتا ہے وہ نابینہ تھے اور نابینہ انسان کو ظاہر سے چلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے تو کہا مجھے ہر بار کوئی انسان نہیں ملتا جو مجھے پکڑ کر مسجد تک لاکر چھوڑ دیں تو لہٰذا کیا میں اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک تو اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لیں جب وہ جانے لگے تو راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور کہا کہ میں مکتب ایک منٹ رکو ذرا تہرو وہ ٹھہر گئے ٹھہرنے کے بعد ان سے کہا کیا تمہیں ازان کی آواز سنائی دیتی ہے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے ازان کی آواز سنائی دیتی ہے تو کہا اگر ازان کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر پر نماز پڑھنے کا تم کو مسجد آنا ہی پڑھیں گا اگر ازان کی آواز آتی ہے تو میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر میں پڑھنے کا تمہیں مسجد آنا پڑھیں گا تو اندازہ لگائیے نماز باجماعت کی کیا اہمیت ہے کہ ایک نابی نابی اس سے ایکسیپشنل نہیں ہے جس کو کتنا بڑا حذر ہوتا ہے دیکھتا ہی نہیں تو اگر ازان کی آواز آتی ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ تم کو آنا پڑھیں گا میں تم کو چھوٹ نہیں دے سکتا ہوں ایک آدمیوں کا ایکسیپشنلی چھوٹ دیتا ہے آپ سب کے لئے ہو جاتی نا ازان کی اگر آواز آتی ہے تو اسی سے علماء یہ مسئلہ آخص کرتے ہیں کہ کہیں مسجد اتنی دور ہو سواری کا انتظام نہ ہو اور ازان کی آواز بھی نہ آتی ہو اور ازان کی آواز بھی نہ آتی ہو تو بحر الو آدمی پھر مجبور ہے اگر وہ جماعت سے نہ پڑھ سکے تو الگ بات ہے کیونکہ ازان نہیں آ رہی مطلب مسجد بہت دور ہے کہ ازان کیا اسے سنائی نہیں دیتی ہے ورنہ اگر سنائی دیتی تو جانا پڑھیں گے نابینا کو بھی جانا پڑھیں گے اب آج دیکھئے مسجد ہم سے دس میٹر کی دوری پر بھی نہیں سو قدم کی دوری پر بھی نہیں لیکن تجارت ہے کسٹمر بہت آتے تو یہاں جلدی ہو جائیں گے مسجد جانا سبسوندی کرنا جماعت میں کھڑے ہونا امام صاحب پھر لمبے لمبے سولے پڑھا دیں گے تو ایک وہ مسئیبت نہیں ہو جائیں گی سوار تو وہ سوروں کو سننا اس کے بعد آنا تو پندرہ منٹ تمہار کھا جارے ہیں حالانکہ ہم یہ نہیں سوچ رہی ہے یہ پندرہ منٹ ہی جمع ہوتے ہیں آخرت کے تبار سے تو میں کیا کرتا ہوں ایک مسلح لے لیتا ہوں نماز تو نہیں چھوڑا اور اندر ہی بچھا لیتا ہوں دکان کے اندر اور وہیں فرن جو ہے رکعت باندھی اور فر 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 جلی سے ختم ہوا نہ جانے کا وقت لگا نہ آنے کا وقت لگا نہ امام صاحب کی لمبے لیں بھی رکعتیں ملی اور آرام سے نماز ہو گئے اپنا بزنس بھی چالو ایک بھائی کھڑا ہے دوسرا نماز پڑھ رہا ہے پھر دوسرا کھڑتا ہے پہلا پڑھتا ہے حالانکہ بعض جماعت ہو رہی ہے کس خسم کی سستی اور اہدی پہ نہ یاد رکھی کس خسم کا اب اندازہ لگائی ہے اور ہر جگہ ہی سستی اور کاری نظر آ رہی چاہے تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے چاہے معاملات میں آگے بڑھنے کے لیے ایک امپورٹن میٹنگ ہے میں تو یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں ابھی بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی لہٰذا میں بے نمازی بے نمازی کے نقصانات وہ میں کچھ نہیں رکھوں گا آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ میرا عنوان نہیں ہے چکی وانا پھر اس میں درست چلا جائیں گا کہ نماز کی امت اور بے نمازی کیا نقصان ہو سکتے ہم تو ان کی بات کریں جو نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں کتنی سخت باتیں آ رہی ہیں جو جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہیں نہیں پڑھنے والوں کا تو جو پڑھ رہے ہیں لیکن الگ پڑھتے ہیں تو ان کے گھر جلانے کی بات ہو رہی ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو تجارت یا معاملات کے لئے بھائی میٹنگ ہے اس میں جلی سے ختم ہو جائیں گی میٹنگ ہاں یہ الگ بات ہے اتنے لوگ جمع ہوں کہ وہاں جماعت خائم ہو سکتی ہے اس میٹنگ کے جگہ پر اتنے لوگ جمع ہوں بزنس کے لئے کہ وہاں جماعت خائم ہو سکتی ہے تو الگ بات ہے پھر کہ تیمپراری آپ رکے ہے تو جماعت بنا سکتا ہے ہمیشہ کے لئے نہیں ہو سکتا ہے لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پرمننٹلی اپنا صلح بنا دیتے ہیں کہ کچھ ہوا کہ بس جماعت کے لئے گھر میں کھڑے ہو گئے کچھ ہوا کہ بس جماعت کے لئے گھر میں کھڑے ہو گئے مطلب نماز کے لئے گھر میں کھڑے ہو گئے انفرادی ہوتا ہے یا کبھی مسجد نہ جانے کو چورانے کے لئے حالانکہ دس خدم پر مسجد آئے ایک جماعت اپنی منال تاکہ یہ جماعت جلی ہوں گی اپنے حساب سے ہوں گی کہ دستر پہ کھانا لگ چکا ہے اب کہاں مسجد جاتے نماز کے لئے یہیں پڑھ لیں گے میں ایکسپشنل کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ رمضان میں آپ کسی دعوت میں جہاں الحمدللہ رمضان میں تو تخریبا لوگ نماز پڑھتے ہی ہیں جس کے وجہ سے مسجدیں ویسے ہی نہیں پڑھتی ہیں تو مسجد والے بھی چاہتے ہیں کہ آپ کئی پڑھ لے تو اچھا ہے ہوتا ہے نا مسجدیں نہیں پڑھتی ہیں ویسے ویسے ہی نہیں پڑھ رہی ہے نمازوں میں تو کوئی خاص دعوت ہو جائے محلے میں تو مسجد تو پیک ہو جاتی ہے تو زیادہ سی باتیں وہاں کو بنا لیں وہ تیکسپشنل کیس ہوتے ہیں لیکن جنرل اس میں ہم ایسا کرتے ہیں بہت سے لوگ ایک سلسلہ بنا لیتے ہیں کہ بس گھر میں نماز پڑھ لو بزنس کی جگہ نماز پڑھ لو چھت پر نماز پڑھ لو مجبوری الگ چیز ہے کہ میں کالج میں ہوں جہاں سے مزید دنی آزان کی آواز نہیں آتی تو میرے لیے پھر جانا بھی ضرور نہیں تو وہاں میں جماعت بنا لیتا ہوں یا وہاں میں پڑھ لیتا ہوں مسلح دال کے نماز انفرادی وہ الگ شکلے ہیں لیکن عام اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں لوگ بہت جی چوراتے ہیں نماز کی معاملے اور پڑھتے ہیں اور جب انسان جماعت سے چھوڑ جاتا ہے تو یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے میں نے دیکھا ہوں جن لوگوں نے با جماعت نماز کو چھوڑا پھر گھروں میں جماعتیں چالو کی پھر انفرادی چونکہ گھر میں جماعت مینٹر نہیں ہو سکتی کبھی پھر انفرادی چونکہ لوگ نہیں آنے انفرادی جماعتیں چالو کی اس کے ایک زمانہ پھر تاخیر سے نماز پڑھنے لگیں حالانکہ نماز چھوڑنے کی وجہ تھی لوگ اول وقت میں نہیں پڑھتے بلکہ میں گھر میں پڑھا اپنی جماعت مانا پھر تاخیر سے پڑھنے لگے اور پھر حال یہ ہو گیا کہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے لگے اور پھر حال یہ ہو گیا کہ تھوڑے جماعت بے نمازی بن گئے تھوڑے دن سے مراد کچھ سالوں اور کچھ وقت میں بے نمازی ہو گئے کہ نماز کے پروہ ہی نہیں بیٹھے ہیں تو جو بیٹھے ہیں تو زہر اور اثر کا وقت بھی ہوگا مغرب تک چلو میں تو مسافر ہوں میں تو سفر میں آپ سے ملنے آیا ہوں میں تو جمع کر رہا ہوں لیکن جو مقیم ہیں وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے اچھا زہر اور اثر مل سکتی ہے مغرب اور اشاہ مل سکتی ہے نا لیکن ایک انسان اثر سے میرے ساتھ مغرب بھی بیٹھا ہے اشاہ تک بیٹھا ہے میں تو اپنی زہر اثر ملا کر آیا ہوں لیکن پھر بھی وہ بیٹھا ہے حالانکہ بڑا علامہ بتاتا ہے اپنے آپ لیکن چونکہ پہلے کہا یہ اول وقت میں نہیں پڑھتے الگ پڑھتا ہوں جماعت سے پھر جماعت ختم ہوئی پھر انفرادی اور نماز ہی پوری مکمل چھوٹ گئی پھر ایسے لوگوں سے تو بڑی احتیاط کریں باجماعت نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھے ہر بار کوشش کرے کہ جماعت کے ساتھ پڑھوں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ نابی ناکو بھی اس سے ایکسیپشنل مستثنہ نہیں کیا گیا شریعت میں اسے طرح صحیح مسلم کے روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑی سخت بات وہ کہتے ہیں کیا فرماتے سنی وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا ہم نماز نہیں پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی پھر سوچ غور سے سنی آپ جو پڑھتے تھے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے تھے ان کی بات ہو رہی ہے کتنی سخت ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھتا تھا وہ تو سب جماعت میں شامل ہوتے تھے سوائے منافق کے سوائے منافق کے اور اسی سے وہ کہتے تھے جو با جماعت نماز میں شامل نہ ہو وہ کھلا منافق ہے چھپا منافق تو جماعت سے بھی نماز پڑھنے آتا تھا کچھ کھلے منافق تھے جو جماعت سے نہیں پڑھتے تھے لیکن بڑے بڑے منافق جو تھے وہ نہیں آتے تھے تو کہا سب آتے تھے سوائے منافق کے اور جو نہیں آتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے پھر کہتے ہیں سوائے منافق کے اور بیمار کے لیکن بیمار کو بھی ہم میں سے دو لوگ کاندے پہ ڈال کے لاکے کھڑے کر دیتے تھے منافق تو آتا ہی نہیں تھا سوائے بیمار کے بیمار لوگ نہیں آتے تھے لیکن بیماروں کو بھی دو لوگ مل کر اٹھا کے لاتے تھے کاندے پور لا کے کھڑے کر دیتے تھے سب کے اندر بیماروں کو بھی لا کر کھڑے کر دیا آتا تھا دیکھیں باجمات نماز نہ پڑھنے کے تعلق سے کیا بتا رہے صحابہ کہ یہ منافقت کی ایک علامت ہے چونکہ منافق باجمات نماز میں نہیں آتا ہے دوسرا بیمار بھی ہوتا تو اٹھا کر لائے جاتا نماز کے لئے آج تو ہماری بیماریوں کا کیا کہنا کیا ہوگی آج نماز اپنے جماعت سے نہیں پڑھی آج میں کوئی تین چھیکیاں آگئی صبح صبح ارے تین چھیکیاں تو بہت زیادہ ہوگی آپ کے لئے اتنی صحت کاندی اللہ نے آپ کو تین چھیکیاں برداشت کر سکیں چوتھی شیک میں تو ہارڈڑک آ جائیں گا آپ کو ٹھیک اچھا کہ آپ نے آج نماز کرنا ہے آج آپ باجمات نماز میں دکھنی رہے دو چار دن سے ارے بہت زیادہ بیمار ہونا کیا بیماری ہے آپ کی وہ ہاتھ میں روز دکھ رہا اچھا تو آفیس بھی نہیں جا رہا ہے آفیس تو جانا بڑھتا آنا مجبوری ہے اچھا پھر آپ سکول کالیج میں نہیں وہ اس کے بعد تھوڑی چلتا اچھا پھر آپ دن بر گھائیں نہیں نہیں صرف نماز کے حد تک نہیں آ رہا ہوں اس لئے کہ وہ پوری تکلیف درد دکھ نماز کے ٹائم میں ظاہر ہوتا دینی کوئی کام کے ٹائم میں ظاہر ہوتا ہاتھ دکھنے کیا تعلق جماعت سے ہاتھ تو دکھی رہا ہے ایسی بھی دکھ رہا ہے کچھ نہ کرو بھی تو دکھ رہا ہے لیکن چلو اس کو ساتھ اپنے ہو سکتا اللہ کے ذکر میں ہوں گے تو اللہ اس کو شفاہ دے دیں گا لیکن وہ نہیں ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا ہے آپ کے وفاظ سے کچھ دن قبل آپ نے چلنا پھر نہ بند کر دیا تھا آپ چل پھر نہیں پا رہے تھے خود سے اٹھ نہیں پا رہے تھے بلکہ آپ نے جب نماز کے لئے ارادہ کیا دو دن پہلے یا تین دن پہلے یہ روایت ہے مختلف الفاظ ارادہ کیا تو آپ کھڑے ہو کر گر جاتے تھے مطلب اتنی طاقت نہیں تھی خدموں میں کہ چل سکے آپ گر جاتے تھے گر جاتے تھے روایت میں کیا آپ اٹھے وضو کیا کھڑے اور گر گئے چونکہ پھر بہوش ہو گئے بہوشی سے وضو ختم ہو جاتا ہے اس لئے کی پتہ نہیں انسان نے کیا پھر آپ اٹھے پھر وضو کیا پھر گر گئے پھر آپ اٹھے پھر وضو کیا اور پھر گر گئے یہ کیفیت تھی آپ کی اتنی کمزوری تھی اس میں آتا ہے کہ اللہ اکھر اتنی کمزوری میں ہم دو صحابہ کو بلاتے اور دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے آپ کے پیر دالنے کی چکت نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر رگڑتے جاتے مٹی کے اندر مطلب آپ چل نہیں سکتے تھے تو آپ زہر سے ایک آدمی کاندھوں پر دو لوگ اندال لیا اور کھیچ کے لے جا رہے ویسے آتے تھے اور آپ نے ہمیں کچھ دن بیٹھ کر نماز پڑھائی پھر لیٹ کر نماز پڑھائی اور پھر او بکر صدیق نماز پڑھاتے تھے اور آپ سے پیچھے لیٹتے تھے چھوڑی نہیں لیکن لیٹ کر پڑی اسے پتا چلا مزید تو میں ایسا نظم ہونا چاہیے کہ جہاں مسلی بیمار بھی آئے تو لیٹنے کا پرویجن بھی ہو کہ وہ نماز پڑھ سکے بیٹھنے کا بھی ہو کہ وہ پڑھ سکے یاد رکھی ٹھیک تو اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں یاد رکھی کتنی اہم بات ہے کہ بیمار ہے نبی ہے چاہتے تو شرح عزر بتا سکتے تھے چاہتے تو اللہ چھوڑ دے دیتا چاہتے تو اللہ معاف کر دیتا پھر بھی آ رہے امت کو سکھانے کے لیے کہ نماز باجماعت کی بڑی اہمیت ہے لیکن ہماری بیماریوں کا میں نے کہا نہ کیا کہنا بہت بڑی بیماریاں ہوجاتی ہیں ہم کو چھیک آنا بہت بڑی بیماری ہے تھوڑی خانسیوں کی بیماری ہے تو اوڑا سے آنگ گرم ہو گیا تو اوڑا سے آنگ گرم ہو گیا تو فوراں گھر والوں نے بولا نماز کو مجھ جاؤ ٹھیک ہے امی نماز کو نہیں جاتے ٹھیک ہے اببا نماز کو نہیں جاتے باقی اگر امی اببا بولے بیٹھ تھیئٹر مجھ جاؤ تو نہیں ٹیٹر جاؤں گا تو میں ساتھ رہوں گا اچھے جانے تو وہ تنگ کروں گا تم وہاں اپنی منوائی جاری بات یہ ہونا تو فلاں ہوں گا نماز کے لئے نہیں آپ نے بول دی اب میں نے جاؤں گا امی بھی نہیں بول دی اب بھی نہیں بول دی بہت زیادہ مجھے بخار دیکھ رہا یہ دیکھ رہا یہ تمام چیزیں وجوہات نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی بہرحال اسی طرح نماز با جماعت کی حمد اس سے ہی پتا چلتی ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو دو میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم جنگ میں ہو اور جنگ کی حالت میں ہو اور خوف کا معاملہ ہو جنگ ہو یا خوف ہو مطلب دشمن کی حملے کا ڈر ہو تو تب امام کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو اور کچھ لوگ حفاظت کرے پھر کچھ لوگ کھڑے ہو کچھ لوگ حفاظت کرے اسے کہتے ہیں سلات الخوف خوف دشمن کی حملے کا ڈر یا جنگ کے میدان میں نماز پڑھنا جب دشمن حملہ کر سکتا ہے تو تب نماز کا طریقہ یہ کہ ہاف جماعت لڑیں گی جو مسلمانوں کی ہے آدھی امام کے پیچھے آئیں گی یا جو بھی امام طائق کرتا ہے جو بیسٹ پاسٹیبل سٹارٹیجی ہو سکتی ہے پیچھے آئیں گی ایک شخص نماز بانے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلات الخوف پڑی آپ نے پڑھ کر بتا ہے صلات الخوف کیا ہوتی اور کیسے ہوتی ہے تو امام کھڑے ہوتے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ایک مرتبہ نماز کے لئے آدھے صحابہ پیچھے آئے ٹھیک آدھے صحابہ پیچھے آئے اس کے بعد دو رکعت کے بعد سلام پھر کر چلے گئے پھر آدھے اس کے بعد آئے رسول اللہ کنٹینیو کر رہے ہیں آپ نے چار پڑھی صحابہ نہ دو اور اس کے بعد کی جماعت نے دو رکعت پڑھ کے اپنے گئے سمجھ رہا بات تو خوف کا ماحول ہے دشمن کی حملے کا ڈر ہے اتنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اللہ حکم دے رائے کہ نماز با جماعت ہوں گی کہ آدھے لوگ پڑھے رائے حفاظت کریں تو گویا حملے کے اس میں بھی خوف کے ماحول میں بھی وہاں بھی نماز با جماعت پڑھنا ہے تو اس کی فرضیت سمجھ میں آرہی تھا نماز با جماعت کتنی اہم چیز ہے کہ خوف کے ماحول میں بھی جماعت بنانا ہے دشمن کا ڈر اور یہ کوئی دشمن کا ڈر کی بات کرو چوبے بلی کتہ آ جانے کا ڈر نہیں ہے کہ یہ آ جائیں گا بکری آ کے یہ کھالیں گی دشمن جہاں جان کا ڈر ہے دشمن آئیں گا اچانک تو کیا آ کے بولیں گا نماز توڑ دو میں لڑنے آئے تم سے چلاؤ لڑنے وہ تو نماز میں آپ کو ماریں گا سمجھے تو وہاں بھی کہا کہ آدھے لوگ حفاظت کے لئے کھڑے ہوں گے آدھے لوگ نماز پڑے صلاة الخوف تو اس کا طریقہ پورا قرآن نے بتا سوری نیسا آیت نمبر 102 اور اس کے آگے اٹھائیے پورا طریقہ آپ کو مل جائیں گا معاف کرنا 102 آگے پورا طریقہ آپ کو نماز کو مل جائیں گا صلاة الخوف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی صحابہ بیان کرتے کہ ایسے ایسے مختلف عدوار میں ایسے 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 آپ نے اس نماز کو پڑھایا لیکن وہ بھی باجماعت تو آپ دیکھ رہے ہیں جماعت کی کتنی اہمیت کتنی اہمیت لیکن ایک وضاحت یہاں ضروری ہے جماعت کی اہمیت یاد رکی بہت ہے لیکن آپ کو حالات اور ماحول دیکھنا بھی ضروری ہے ورنہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی باجماعت نماز کو انسانوں کی تکلیف کی وجہ بنا دیتے ہیں آپ ٹرین میں جا رہے ہیں ٹرین میں باجماعت نماز نہیں ہو سکتی میرے بھائی گورنمنٹ نے آپ کے لئے کوئی پرویجن نہیں کر رکھا ہے کہ مسلمان نماز پڑھیں گے تو ٹرین میں جگہ بنائی جائے اب آپ پورے انسانوں کو بولیں گے رک جاؤ مسلمان آگئے اب اب نماز پڑھنا رہتی ہے ہم کو اور جماعت سچ پڑھیں گے اور کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے ٹرین میں اور مسلحہ بچھا دیا جاتا ہے ایک آدمی وہ جو جگہ ہوتی جہاں سے لوگ جا رہے ہیں پیشاپ کے لئے پیکھانے کے لئے ٹوالیٹ یوز کرنے کے لئے پانی لینے کے لئے ہاکرز جو لوگ بیچنے والے ہیں کچھ کھانے پہ نہیں وہ گھوم رہے ہیں وہاں وہ جا کر امام کھڑا ہو جاتا ہے اور دو آکے مستعد کھڑو جاتے ہیں جیسا صلات الخوف مطلب دشمن سے جنگ چل رہی ہے اور پیشے نماز ہو رہی اور جماعت باندھی جاتی ہے پھر جو لوگ بیٹھے مستیم ہو گئے چلو 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 عورت کو اٹھا ہے ان سے اوپر بھیجو یہ کرو پوری ٹرین مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے مخصوص کر دی جاتی ہے پوری ٹرین اٹھل بٹھل چلو اور بیچارے لوگ در کھبا دھاڑی والے لوگ ہیں اور پہلے ایسا ایمیج میڈیا نے کریٹ کر دیا بتا نہیں کچھ زیادہ ہو تو نکالے چلو اس کوڑا دو اس کوڑا دو وہ بیچار در کے فوراں عورتیں اوپر بیٹھ جاریے بچے یہ ہو جا رہے ہیں یہ ہو جا رہے ہیں اور آپ جماعت سے نماز پڑھیں نہیں سواری پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز ثابت نہیں ہاں سواری میں سہولت ہو جیسے کہ اگر آپ سعودی عرب جائے یا گلف کنٹریز میں تو وہاں ٹرین میں جیسے ہم پس پینٹری کار ہوتا ہے وہاں ٹرین میں ایک مسجد کا ڈبا ہوتا ہے پورا کھانے بینے کا ایک ہوتا ہے آپ دیکھیں کینٹین تو ویسے مسجد ہے خاص اسی کے لئے رکھا گیا یہاں نہیں ہوں گا لیکن یا بس ہے اور بس کو آپ بول دے کہ بس روک دو بس ہم سمانے ہم کو جماعت سے ناس پڑھنا ہی پڑتی اور بیچارے بس کے چالیس مسافر ہوں گی ہے توڑ توڑ کے بددوائیں دے رہے آپ کو کہ ہم کو جلی جانا ہے فلا مسئلہ ہے آپ بلے نہیں پانچ ٹائم بس رکیں گی پوری سفر کے اندر اور جھگڑا چالو نہیں سفر میں تو آپ اترے وضو کیا بس میں بیٹھے جہاں بیٹھے ہیں وہاں رکعات بان لی ہو گیا سہولت ہے تو ایک آدمی رکعات بان دے پیچھے اس کے سیٹوالے بیٹھے آواز آ رہی تو ٹھیک نہیں پڑھ سکتے کوئی بس نہیں اپنی پڑھیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ سواری پڑھتے اور کے لئے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ خبلے کا بھی وہ نہیں کرتے کہ سعودی آرلائنس میں پرویجن ہوتا ہے ایک جہاں نماز کا اور اتنی جگہ وہ خاص رکھتے ہیں جہاں وہ بھی ان کے کرو کے لوگ بھی پڑھتے ہیں کیپٹن بھی آتا ہے پڑھتا ہے اور دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں ڈائریکشن بھی کنٹینوی خبلے کا دیتے رہتے کہاں وہ ایک الگ شکل ہے لیکن آپ کوئی فلائٹ میں بیٹھ کر پڑھ جائیں سہولت نہیں ہے اور کھڑنا رزک بھی ہوتا ہے نہیں با جماعت نماز تو پلین میں بھی ہوں گی اور تاکہ اللہ کے پاس گوہ یا رکھ ہوا میں بھی ہم جماعت سے پڑھ رہے تھے نماز اور لوگ زد کرتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں سب کو تکلیف ہوتی ہو رہے کہ ایک عجیب منظر کھٹ جاتا ہے کہ کیسا عجیب سخت خسم کا دین ہے جو ان کو سہولت نہیں دیتا ہے عام حالت میں سہولتوں میں با جماعت نماز فرض ہے مجبوریاں ہیں مشکلیں ہیں حالات ہیں سفر ہے سواری ہے یہ سمجھے کی ضرورت ہے کہ ایک واقعہ سے پہلے میں نے سنایا تھا آپ لوگوں نے سنا ہوں گا ایک میں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے جماعت سے نماز کھڑی کر دی ٹرین کے اندر حالت ہوئی کہ ایک عجیب سفر میں تھی اس کے پاس اتنی سہولت نہ تھی کہ اپنے بچے کو ڈائیپر پینا سکیں اس کی بچے نے پیخانہ کر دیا اور ہماری نماز تو ختم ہو رہی نہیں باجماعت پڑھا ہے پوری ٹرین بلوک ہے وہ بچاری بیٹھی کیا تصور اس نے اسلام کا لیا ہوں گا ایک کیسے لوگ ہے کہ مجھے بنیادی سہولتیں استعمال کرنے سے بھی ان کی جماعت نے ان کے عبادت نے روک دیا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ چیز کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہم لوگوں کے لئے کہ جماعت سے نماز بھی پڑھنا ہے لیکن انسانوں کا جب معاملہ آ گیا تو حقوق العباد ترجیح لے جاتے حقوق اللہ پر معلوم آپ کو یہ بات یہ بات بھی سمجھئے جماعت کی میں بات کر رہا ہوں آپ بولیں گا ایسا کہہ سا بندوں کی حق اللہ کے اوپر فقر لے آتے ہیں ہاں لے جاتے ہیں یہی اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو جو مسجد میں نماز نہیں پڑھ کے گھر میں پڑھتے ہیں یہی اللہ کے رسول جو پیاز اور لیسن کا ہے وہ ہماری مسجدوں میں داخل نہ ہوں کیا کہہ رہے ہیں مسجد میں جو نہیں آتے گھر جلا دوں یہی اللہ کے رسول جو پیاز اور لیسن کا ہے مسجد میں نہ چکی بندوں کی حق مارے جاتے ہیں پیاز لیسن سے بدو آتی ہیں جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا فرما دیں جب کسی کو بیض الخلا جانا ہو رفعہ حاجت کو جانا ہو پیشہ پہخانے کو جانا ہو وہ جماعت میں بعد میں شامل ہو پہلے رفعہ حاجت کو جائے تو انسان ہی آئے بندوں کا حق پہلے آ گیا رفعہ حاجت پہلے اور عبادت بعد میں جس کو بھوک لگی ہو اور مغرب کا وقت ہو تو وہ کھانا کھا لے اگر اسے امید آخر حقات دیمجل دائیں گے تو پہلے کھانا ختم کریں پھر آخر حقات میں شامل ہو کھانا پہلے نماز بعد میں بندوں کا حق تو میں بھی اسی لئے کہہ رہا ہوں جب ٹرین میں ہیں بس اس میں سہولتیں نہیں ہوتی ہیں تو وہاں کیا کریں گے آپ وہاں جماعت کہتے ہیں ہم نہیں ہوں گا اس بات کو سمجھیں اسی طرح نماز بعد جماعت کی کیا فضلت آتی ہے فضلت بھی رکھتا ہوں جب اتنی وعید کی گئی تو فضلت کیا بتائے گئی آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بعد جماعت کی فضلت بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایتیں جماعت کے ساتھ نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں ستاویز درجے ٹوئنٹی سیون ٹائمز اچھا ہے افضل ہے زیادہ ثواب دینے والی چیز ہے جماعت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ انفرادی نماز کے مقابلے میں ٹوئنٹی سیون ٹائمز ستاویز درجے زیادہ ثواب دیتی ہے کتنی بڑی بات بھیان ہے ستاویز درجے ماشاءاللہ ٹوئنٹی سیون ٹائمز ثواب ملتا ہے لیکن اس سے ایک بات اور نکلتی جو علماء نکالتے ہیں مسئلہ وہ یہ کہ باجماعت نماز نابی کوئی پڑھے تو نماز تو خبول ہو جائیں گی اس لیے کیا فرما ہے ستاویز درجے زیادہ مطلب اس کو ستاویز لس ہے لیکن نماز نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوگا میں اس لیے کہہ رہا اور نہ پھر ایک نہیں غلط فہمی کہ جماعت سے میں نے کہہ دیا تو آپ دوسرے پر فتوی لگا دی تیری نماز ہی نہیں ہوتی وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے کہ وہ نماز ایسا کر کے اپنے نفس کو نقصان مرزل میں دال رہا ہے لیکن پھر بھی شرح عذر کے تحت مجبوریوں کے تحت حالات کے تحت یا کوئی پڑھ لیتا ہے تو ثواب سے تو محروم ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے ستاویز درجے زیادہ سواب ملتا ہے کتنی بڑی بات ہے اب لیکن ستاویز درجے زیادہ سواب اس سے کیا ہوتا یہ کیلکولیشن ہمارے پلے پڑھتا نہیں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اگر ایک پروڈکٹ لاکر سیل کریں تو آپ کو ڈبل منافع ہوں گا دو گناہ منافع ٹو ٹائمز تو یہ ہم کو برابر سمجھ ٹو ٹائمز تھاؤزن کے چیز ٹین روپیز پروفیٹ ٹو ٹائمز ٹو ہنڈرڈ اوہو حساب بلکل کلیر ہے تھری ٹائمز پروفیٹ تین درجے زیادہ منافع اوہو تین سو روپی بلکل کلک ہو رہے ہیں ہم کو اور چار درجے زیادہ منافع اوہو چار یہ ستاویز درجے سمجھ میں نہیں آتا لیکن دین کہنا کو مسئلہ نہیں اللہ بڑا دینگا ہوں سکتا بعد میں چلو ایزی لیلو اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کیسے حساب کرتے ہیں یہ ایک گناہ دو گناہ زیادہ پروفیٹ دور کی بات ہے جو لوگ اوریجنل بل بزنس کرتے وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں روپی روپی دو دو روپی اور چار چار روپی کی بڑے ٹرنوار کے اندر کیا نقصان اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں سمجھتے ہیں پچیس پیسے بھی اگر ایک کسٹمر کو آپ یوں چھوڑتے ہیں ایک دن میں ایک صاحب تو بزنس کرتے تھے دن بھر میں جو ہے پچیس کنٹل شکر بیچتے تھے اور سب سے کم کسٹ میں ان کی شکر بکتی تھی اتنا کم کی جتنا ہولسل ملتا اتنی ریٹ میں بیچتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کا منافع کیا ہے تو زمانے میں شکر وہ موٹے موٹے تھےلوں میں آتی تھی تو منافع میرا تھےلہ ہے سو روپے بکتا ہے بعد میں تو پچیس کنٹل بیچتا ہوں ٹانو روپے اور پچیس سو روپے تھےلے کی ملتے شکر میں نہیں کماتا ہوں ٹانو روپے بزنس کرتا ہوں تو وہ آدمی بولیں گا ایک گناہ کیا ہوتا ہے ون ٹائم مور پروفیٹ مطلب ہنڈر ٹائم ہو جاتا نا ایک درجہ ایک گناہ مطلب ملٹیپل اف تو وہ ہوتا ہنڈر ٹائمز ہوتا ہوتا ہے ستر درجہ سواب نہیں سمجھتا سمجھی اس کو دنیا کی حساب کتاب سمجھتے ہیں تو بہرحال ستاویس درجہ زیادہ سواب کون بے خوبہ جو چھوڑ سکتا ہے آئیے اسی طرح فرماتے ہیں اس کی فضیلت میں صحیح بخوادی صحیح مسلم متفقہ لے روایت آپ فرماتے اور کہتے ہیں سنیے آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر اور بازار میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں بیس سے زیادہ گناہ زیادہ فائدہ مند ٹوئنٹی ٹائمز یا مور دن ٹوئنٹی ٹائمز اپلوی لغات میں ٹوئنٹی سیون ٹائمز آ گیا اس لغات میں مور دن ٹوئنٹی اپ ٹوئنٹی سیون ٹائمز یہ معنی ہو سکتا ہے کہ ایک بیس سے لے کر ستاویس کے بیچ میں کچھ درجہ اس کی نیت کے اعتبار سے ملیں گے تو کہا زیادہ درجہ کی فضیلت رکھتا ہے اس لیے کہ ایک انسان جب اچھے سے وضو کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں دیکھیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ جو ہے جو ہے گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے بیس سے زیادہ درجہ فضیلت رکھتا ہے اس لیے کہ ایک انسان جب اچھے سے وضو کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے صرف اللہ کے لیے صرف نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے تو ہر خدم کی حوض اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے جماعت میں جانے کا سواب دیکھیں بیس سے زیادہ گناہ سواب سواب کیا جب چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں مطلب گناہ ماف ہوتے ہیں درجات بلند ہوتے ہیں درجات بلند کرتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ جو ہے جتنی دیر نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز کی حالت میں ہوتا اور نماز کے سواب میں ہوتا ہے اطلب ایک انسان مسجد جا کے جتنی دیر انتظار کرتا ہے نماز کے لیے اتنی دیر سواب ہوتا ہے نماز میں شامل ہونے کا نماز میں شمار ہوتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ نماز کی جگہ بیٹھا رہے ہیں مطلب نماز پڑھ بھی لیا اور اگر نماز کی جگہ ہی بیٹھا ہے تو فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ بیٹھا رہتا ہے اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں فرشتے گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے اس پر رحم کر جب تک کہ وہ وضو سے ہوتا ہے تب تک ایک نماز کو ہم نکلے 20 مرتبہ 20 گناہ یا اس سے لے کر 27 مرتبہ تک سواب بڑھ گیا فضیلت ہر خدم پر گناہ ماف ہو رہے ہیں ہر خدم پر نیکیاں لکھ جائے درجات بلند ہو رہے ہیں اور اس کے مسجد میں جب تک بیٹھا ہے نماز کے انتظار میں پانچ دیس منٹ پہلے پہنچ گیا انتظار میں تب تک اس کو نماز میں رہنے کا سواب مل رہا ہے نماز پڑھنے کے بعد جب تک اس جگہ بیٹھا ہے جس جگہ اس نے نماز پڑھی ہو جب تک اس کا وضو نہیں دھرتا تب تک فرشتے دعائیں کرے اللہ اس کی مغفرت کر دے اسے معاف کر دے اس کی مغفرت کر دے اسے معاف کر دے جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا وہ ان تمام فضائل سے خود بخود محروم ہو جاتا ہے خود بخود محروم ہو جاتا ہے یاد رکھی اسی طرح جو ہے اب جو ہے جماعت جو ہے کم از کم کتنے لوگوں میں ہوں گی اب جو جماعت کی بات اور فضیلت کی بات آ رہی ہے تو کبھی مزید میں ہو سکتی ہے کبھی مزید کے باہر بھی جماعت بنانا پڑ سکتی ضرورت حالات ماحول ہو سکتا اجتماع ہے لوگ جمع ہیں مسجد جانے کی سہولت نہیں مسجد میں انتظام نہیں ہوں گا چھوٹا محولہ ہے لوگ زیادہ جمع اب جماعت کتنے لوگوں میں ہو سکتی ہے سفر میں ہو اور جماعت بنانے کا موقع مل جائے نیچے اتر کے مسجد ہے تو میں کیا کروں چونکہ مسجد میں وہ ٹائم ہو چکا ہوں گا تو تب میں کتنے لوگوں تو وہ وضاحت بھی انشاءاللہ کر رہے تھا کم اس کم دو آدمی چاہیے جماعت بنانے کے لئے بس ہو گیا جماعت بن گئی آپ کی کتنے لوگ چاہیے جماعت کے لئے دو آدمی صرف مطلب ایک ہے تو انفرادی ہے دو ہو گیا تھا جماعت بننا چاہلے جماعت اور تین ہیں تو پھر تو اور الحمدللہ اور بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے اور سواب سمجھ رہے بات تو کم اس کم دو لوگ چاہیے کس لئے کہ ایک امام ہوں گا اور ایک مختدی ہوں گا جماعت کے لئے یہ دو چیزیں شرط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس تعلق سے یہ ابن احبان اور حاکم کی روایت ہے آپ سم فرماتے کہتے ہیں اکیلے کی نماز سے دوسرے آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے اکیلے کی نماز سے دوسرے آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے چونکہ وہ جماعت بن جاتی ہے اور دو کے ساتھ نماز پڑھنا امام کے ساتھ ایک ہونے سے دو کے ساتھ نماز پڑھنا مطلب پڑھانے والا ایک اور دو ہے دو کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے ایک کے ساتھ نماز پڑھانے سے مطلب اکیلے آدمی سے افضل ہے دو آدمی ہو اور دو آدمی سے افضل ہے تین آدمی ہو نماز تو آپ فرماتے ہیں افضل ہے جماعت میں جتنی زیادہ تعداد ہوں گی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس جماعت کو پسند کرتا ہے جتنے بڑھ رہے ہیں جتنے بڑھ رہے ہیں تو پتا چلا دو بھی ہو جائے تو کافی ہے تین ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے وہ کیوں دیکھیں جب دو ہوں گے تو نماز کا طریقہ یہ ہوں گا کہ امام اور مختدی ساتھ کھڑے ہوں گے یاد رہی جماعت کا ثواب تو ملیں گا لیکن مختدی اور امام میں فرق نہیں کر پائیں گے آپ ساتھ کھڑے ہونا پڑیں گے اس لیے کہ پیچھے نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ امام تو اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے مختدی کے لیے دو چاہیے آپ کیونکہ مختدی اکیلا ہے تو امام کے بازو کھڑا ہوں گا تو جب دو لوگ نماز پڑیں گے تو طریقہ یہ ہوں گا کہ وہ کھڑا ہوں گا اور دوسرا آدمی اس کے سیدھے ہاتھ پر کھڑا ہوں گا یاد رہی بات سمجھے رب جب دو لوگ نماز پڑیں گے تو ایک آدمی جو امام ہیں امام کے سیدھے ہاتھ کے طرف کھڑا ہوں گا مختدی سمجھے رب بات کو اس کو اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ کو ایسی جماعت مل جائے کہ دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو یہ اس طرف کھڑا ہونا ہے اس لئے کہ ادھر والا مختدی ہوں گا سیدھے ہاتھ کے طرف اور اس کے الٹھے ہاتھ کے طرف امام کھڑا ہوں گا یا امام وہ ہوں گا جس کے سیدھے ہاتھ کے طرف مختدی کھڑا ہے تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے خبلے کے روح ایک آدمی کھڑا ہے تاکہ اب فرخ ہو جائے کہ یہ امام ہے اور یہ دو مختدی تو جب دو ہوں گے طریقہ رکعت بانیں گے بازو ہوں گا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سویا تاکہ آپ کی عبادتیں وہ دیکھوں رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں تو میں بھی اٹھا کیونکہ عمر میں چھوٹے تھے اللہ کے ساتھ ساتھ گھر میں رہ گئے اور میں بھی اٹھا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا وہ پوری کیفیتیں آپ نے بیان کی پھر کھڑے ہوئے میں نے بھی وضو کیا اور میں آ کر اللہ کے رسول کے الٹھے ہاتھ کے طرف کھڑا ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کو پکڑا سر کو پکڑ کے مجھے پیچھے سے اپنے وہ کیا اور پیچھے سے کر کے سیدھے ہاتھ کے طرف لاکر کھڑا کر دیا میں سیدھے ہاتھ کے طرف کھڑا ہو گیا اس کے بعد میں نماز پڑتا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑی کہ میں تھک گیا اور جا کر پھر سو گیا ویسی پوری نہیں کم دیٹ کیے نکل کے چلے گئے اتنی لمبی پڑی چھوٹے تھے نکل کے گیا اور سو گیا اللہ کے رسول نے فجر میں اٹھا اور مجھے تھپتوار کہاں ایسا نہیں کرتے اللہ کھڑے بھی ہوئے چلے بھی ہوئے تم پوری نماز بھی نہیں کری کیونکہ چھوٹے تھے تھک گئے ہو تو یہاں کچھ باتیں پتا چلی وہ یہ ہے پہلی کہ نفل نماز بھی جماعت سے ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول رات کی نماز پڑھ رہے تھے تحجید پڑھ رہے تھے وہ سو لوگ بولتے ہیں نفل جماعت سے نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول نے دوپڑی نماز میں ہو رہی ہو تو امام صدار کر سکتا ہے مختدی میں جیسے کہ وہ الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو گئے الٹے ہاتھ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو اللہ کے رسول نے ان کے سر سے دھکا دے کہ پیچھے سے سامنے سے نہیں آ سکتا ہے نہیں امام کے پیچھے سے ان کو وہ کیا اور ادھر سے لے کر آکے کھڑے کر دیا تو پتا چلا بم وقت ضرورت امام کسی غلطی کے اصلاح کے لئے نماز میں تھوڑی وہ تھرکت کر سکتا ہے آپ نے سیدھے ہاتھ پہ لائے اور وہ آ کر سیدھے ہاتھ پہ آپ کے کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے اور اس سے پتا چلا ہے جب دو لوگ نماز پڑھیں گے تو امام کے سیدھے ہاتھ پر مختدی کھڑا ہوں گا تو یہ ہو اب تین ہو جائے تو کیا کریں گے تین اگر لوگ ہو تو تین کا طریقہ ہے کہ امام آگے ہوں گا مختدی پیچھے کھڑے اب ایسا ہو جائے کہ نماز کے دوران دو لوگ نماز پڑھے تیسرا کوئی آ جائے تو کیا ہوں گا تو نماز کے دوران اگر کوئی تیسرا آ جائے تو وہ جب امام ظاہر سی باتیں الٹھے ہاتے ہیں مطلب اس کے سیدھے آتے مختدی ہیں وہ اس کے بازو کھڑا ہوں گا اور امام جب دیکھیں گا کوئی آ گیا ہے تو وہ ایک خدم آگے بڑھ جائے تاکہ فرخ ہو جائے کہ یہ امام ہے اور یہ مختدی ہے لیکن ایسا بہت کم بار ان تمام چیزوں پر ہمارے پاس ہم نے دیکھا ہے کہ عمل ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے ایسا عمل اگر کوئی امام نماز میں چل رہا تو کتنا جوتے دیں گے اس کے عمل پکڑ گے نماز میں چل رہا حالت تو یہ ہے کہ اس حد تک بات کہہ دی گئے کہ نماز میں سیدھا انگوٹھا سیدھے پر کا جو انگوٹھا ہوتا ہے یہ نماز میں جیسا ہے آخر تک ایسا رہا ہے جیسا اس پر کیل ٹھوکی ہوئی ہے اس کو ٹھوک دیا گیا ہے تو بہت سے لوگ کچھ بھی ہو جائے سیدھے پر کا ہوتا تو نہیں ہلاتے کچھ بھی ہو جائے کہاں سے لالیا ہے یہ اللہ کی رسول تو حل رہے ہیں پیچھے سے لا رہے ہیں یہ سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت کے تحج جو میں نے کہا امام ہلچل کر سکتا ہے وہ اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ نفل نماز کو انسان پڑھ رہا ہو جیسا ہے کہ اللہ کی رسول نفل پڑھ رہا ہے تو ایک مرتبہ آپ کی زوجہ باہر آئی اور گھر پر دستک دی آپ نفل نماز میں ہی چونکہ خبلے کے طرف آپ آگے بڑھیں دروازے کی کھوٹی کھوڑی اور پیچھے آگے پھر کھڑے ہوگا اس صحیحی مسئلہ نکلتا ہے نفل نماز ہو اور کوئی بڑا شرع اس در ہے جیسا کہ آپ کی زوجہ کا آنا انہوں کا اپنی نوازی امامہ کو لے کے نماز پڑھنا چھوٹے بچوں کو لے کے نماز پڑھنا کہ آپ جب کھڑے ہوئے تو اسے گود میں رکھا جب رکو میں گئے تو بازو ٹیک دیا سجدے ہونے کے بعد پھر اٹھا کے گود میں لے گیا اس در آپ کا اپنے نوازوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا کہ دونوں نماز میں آپ کے ساتھ ہوتے آپ ایک کو گود میں لے لیتے ایک بازو کھڑا ہوتا کبھی کبھی ایک گود میں ہوتا دوسرا بازو ہوتا آپ سجدے ہمیں جاتے ہیں دونوں کبھی گھر کاندھوں پہ آپ کے بڑھے آتے ہیں گردنے بڑھے آتے ہیں پیچھے بڑھے آتے ہیں اس کے بعد اللہ الرسول دونوں کو اتارتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں شرعہ اس در ہے نا کہ بچے گھر میں ہیں بیٹی آپ کی اکیلی ہے علی دامات باہر گئے ہوئے ہیں بچوں کی حفاظت بھی تو ہے میں نا اور نانا امام ہے لے کے تو جانا ہے مسجد کو بچوں کو کتنی سہولت دیکھئے اسلام نے بھی کتنی سہولت دی کتنی سہولت دی ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا کہ نماز میں حلچن نہیں کی جا سکتی ہے بڑا اس کے خلاف بات کیا اور یہ تمام روایتوں کو اپنے عقل سے اپنے مسلک کے تاثم میں انہوں نے جھٹلایا اب ایک مرتبہ وہی صاحب حسین اور حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے لگے تو کہا ان دونوں شہزادوں کی یہ فضائل تھے کہ اللہ کے رسول ان کو نماز میں لے کر کھڑے ہوتے تھے اور لے کر نماز پڑھتے تھے اور جب رکو کرتے تھے تو نیچے رکھتے تھے اور سب لوگ اوہ اوہ نعرے یہ نعرے وہ چالو فضائل کی بات ہو رہی نا اب اس کے بعد کسی نے ان سے سوال کر دیا کہ شیخ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی لیکن ایک پچھلا درس ہوا تھا آپ کا جیسے آپ نے کہا تھا نماز میں ہرچت غلط ہے اللہ کے رسول فرض نماز پڑھاتے تھے اور یہ دونوں گودھ میں ہیں پیٹ پہ بیٹھے ہیں ان کا کیا ہے تو اب وہ ٹائٹے ہو جاتے ہیں توٹے اڑ جاتے ہیں پورے کہتا حسن حسین رضی اللہ عنہ کہ فضائل میں تو بل دیا کہ اتنے فضائل تھے کہ نماز میں بھی رسول اللہ اکساس ہوتے اب آپ کیا کریں گے یہ فضائل کے علاوہ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہمیں جب بچے گھر میں ہوں ماں ہو اکیلی تو کیا بچوں کو چھڑ کر نماز پڑھیں گی بچہ کچھ بھی کر سکتا اور بہت سے ماں اس لیے نماز نہیں پڑھتی کہ بچہ ہے بچہ کچھ بھی کر سکتا نماز میں بچوں کو سامنے نہیں رکھ سکتے نماز ٹوڑی آتی ہوتی پتہ نہیں کیا کیا غلط باتیں اس لیے ہم جو ہے نماز ہی نہیں پڑھتے والے کیوں تو بچہ کلہ ہوتا ہے ارے گود میں لے کے پڑھئے اس کو تو یہ سہولتیں ہیں تو بہر یاد تو تین ہو جائے ٹیک اب نماز میں آپ کھڑے ہیں ٹیک تیسرا آ جائے تو وہ وہاں مل جائیں گا امام جو تھوڑا سا اس ماملے آگے سرک جائے تاکہ فرخ ہو جائے کہ یہ دو ہیں اب آپ نماز اکیلے پڑھ رہے تھے آپ نے رکعات باندھی اور کوئی آ جائے جیسا آپ کو پتا ہے یہ آدمی نماز پڑھا اور کوئی آ کر مل جائے جیسا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ جو لگی علم رکھتے ہیں آپ نے دیکھا آپ کسی جائے جہاں قرآن حدیث کی تعلیم عام ہے آپ رکعات باندھیں گے اکیلے ہو کوئی آ کر آپ کی بازو کھڑ جاتا ہے مطلب آپ امام آپ کو جہر میں شروع اگر خیرت جہر میں تھی اس نماز میں تو جہر پڑھنا پڑھیں گا اللہ حب گر زور سے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ عمل کر لیں تو ایسی بھی جماعت بن سکتی ہے کہ آدمی اکیلہ کھڑا ہو بعد میں کوئی شخص آ جائے اور وہ اس کے ساتھ مل جائے اس کے بعد دوسرا آ جائے تو یہ تھوڑا آگے سرک جائیں گا تاکہ ان کی جماعت بن جائے اب یہاں ایک مسئلہ لوگ بتاتے ہیں ارے ایسا کسی کے ساتھ نماز نہیں مل جائیں گے اس کے اگر نفل ہوں گی تو اس آدمی نے جس نے کھڑا ہوا اس کے اگر نفل نماز ہوں گی تو تو پھر ہماری نماز ہوں گی یا اس کی اگر نماز فرض ہوں گے اور نفل پڑھ رہے ہوں گے تو مطلب اس طرح کے تو یاد رکھیں امام اور مختدی کی نیت ایک ہونا نماز میں شرط نہیں ہے امام اور مختدی کی نیت نماز میں ایک ہونا شرط نہیں ہے اس کی دلیل یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے ایک صحابیہ نماز پڑھنے لگے آپ نے کہا کیا بات ہے تو نے نماز نہیں پڑھت تو کہا اللہ کے رسول میری نماز نہیں ہوئی تھی تو کہا رکھ جا اور کہا تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کے لئے صدقہ کریں گا تو ایک نے کہا میں پڑھ لوں گا تو کہا اب تیرے لئے اس نماز کا نفل ثواب ہوں گا اور ایک روایت میں اس شخص نے پڑھائی آپ نے کہا کون ہے جو اس سے نماز پڑھائیں گا ایک نے کہا اللہ کے لئے میں پڑھاؤں گا آپ نے کہا تیرے لئے نماز نفل ہے تو جو نماز پڑھا تھا اس کے لئے وہ نماز کیا تھی نفل اور جو پڑھ رہا تھا اس کے لئے کیا تھی وہ نماز فرض ہوئی امام اور مختدی کی نیت ایک ہونا شرط نہیں تو امام اور مختدی کی نیت یاد رکھی ایک ہونا شرط نہیں ہے اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے اپنے بستی سے آ کر نماز پڑھتے اور جو نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے پڑھ کر جاتے اپنی بستی میں جا کر وہی نماز دہراتے اور اپنی بستی والوں کو نماز پڑھاتے تو پتا چلا یہ صحابی آتے نماز رسول اللہ علیہ وسلم کے پیشے پڑھتے پھر اپنی بستی میں جاتے اور اسی نماز کو دہراتے تو ظاہر سی بات ہے ان کی دوسری نماز نفل ہوئی چونکہ پہلی جماز سے پڑھ چکے ہیں اور پیشے پڑھنے والے کیا نماز پڑھ رہے ہیں فرض پڑھ رہے ہیں تو پتا چلا فرض اور نفل مل سکتی ہے اسی مسئلے کو آپ یہاں لاغو کر دیجئے کہ نمازوں کو ترتیب میں پڑھنا چاہیے آپ مسافر تھے اور سفر میں تھے سفر میں ہونے کے ناتے آپ جو زہر نہیں پڑھ سکے اثر میں آپ مسجد میں پہنچیں جب اثر میں آپ مسجد میں پہنچیں گے جماعت کھڑی ہے تو آپ جب کونسی نماز پڑھیں گے اثر نہیں پڑھیں گے نماز کی ترتیب میں پڑھیں گے آپ وضوع کر کے آئیں گے اور زہر کی نیت سے امام کے پیچھے شامل ہوں گے امام اثر پڑھ رہا ہوں گا آپ کی زہر ہوں گی امام سلام پھیریں گے اس کے لئے آپ کھڑے ہوں گے اور اپنی اثر کی نماز پڑھیں گے بات سمجھ رہا ہوں کیونکہ نماز کی ترتیب سیم ہوں گے نماز کی ترتیب نہیں مدلتی زہر پہلے تھی تو پہلے ہی پڑھیں جائیں گے لیکن بہرعال لاعلمی کے وجہ سے بہت ساری باتیں ایسی ہوتے ہیں کہ جب کوئی کہتا تو ارے یہ کوئی دوسری جماعت کی تو نہیں نا یہ کوئی دوسرا فرقہ تو نہیں نہ کوئی دوسری جماعت ہے نہ دوسرا فرقہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ نے اپنے زندگی اس پر عمل کیا میرے بھائی لاعلمی اتنی ہو چکی ہے کہ بس کوئی کچھ کہے کہ ہم کوئی لگتا کچھ تو بھی نہیں بات کر رہا ہے یہ تو پرانی بات ہے یہ تو وہ بات ہے جو کتاب سنت نے بتائی یہ ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ہو گیا نماز امام مختدی کے نیت بھی کوئی ضرور نہیں ہے دو ہو تو طریقہ تین ہو تو طریقہ میں نے بتا دیا آپ اکیلے اور کوئی آ جائے تو طریقہ اس کے بعد کوئی آئے تو آگے امام صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نیت ایک ہونا کوئی ضرور نہیں آپ کوئی بھی نماز چل رہی ہے اپنی نیت سے آپ چلے جائیں رمضان میں اس کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں عشاء چھوڑ گئی آپ کی آپ جب پہنچے تو تراویہ کھڑی ہو چکی تو بہت سے لوگ عشاء پڑھتے کھڑ رہتے ہیں کیا ضرورت عشاء پڑھنے کی آپ کو تراویہ چل رہی ہے نیت بان کی امام صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی کھڑے ہو جائیے آپ کو جماعت کا سواب مل دائیں گا تو کیا ضروری ہے آپ کو آپ پیچھے مل دائیں اس کے حاصل کیجئے اپنے دین میں سیکھئے اس دین کو ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے اب جب جماعت کی ہم نے بات کی تو اس میں ایک اور روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کہ صحیح مسلم کی روایتیں بے شک زیادہ سواب ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو دور کی مسجد تک جاتے یا زیادہ چل کر آتے مطلب جتنی مسجد گھر سے دور ہوں گی سواب اتنا زیادہ ملیں گا چل کر جانے گا جس کی مسجد جتنی دور ہوں گی جتنا آدمی چل کر آئیں گا سواب اس کو اتنا زیادہ ملیں گا اب جماعت کی جب بات کی تو جماعت میں عورتوں کی شمولیت کا کیا معاملہ ہوں کیا عورتیں بھی جماعت میں شامل ہوں گی تو یاد رکھی اگر عورتوں کو سہولت ہے حالانکہ جماعت سے نماز پڑھنا عورتوں کے لئے فرض نہیں ہے لیکن دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد آتی تھی اور نماز آپ کے ساتھ صحابیات پڑھتی تھی اور اس زمانے سے لے کر آج تک ساری دنیا میں اور سارے عالم میں عورتیں مسجد میں جاتی ہے آتی ہے اور نماز پڑھتی ہے سوائے برد سغیر ہندوستان اور پاکستان کو چھوڑ کر سوائے برد سغیر ہندوستان اور پاکستان کو چھوڑ کر اس لیے کہ سارے لچے لفنگے اور عاشق سب مسجد کے باہر بیٹھے رہتے ہیں اور سارے نیک اور تخیو والے لوگ بزار میں بیٹھے رہتے ہیں درگاؤں پر بیٹھے رہتے ہیں مال سے بیٹھے رہتے ہیں تھیٹروں میں بیٹھے رہتے ہیں تو لہٰذا مزید آئے تو فتنہ ہوتا تھیٹر بزار مال بزار اگر کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں کوئی نہیں شڑتا ان کو تو ہندوستان پاکستان میں یہ حالات کو دیکھتے ہیں علماء نے شاید یہ فتوہ دیا کہ بہت لچے لفنگے لوگ عاشق مزاج پورے راوڑیز پورے جو لوفر آ کے مزید کے باہر رہتے ہیں تو لہٰذا عورت مزید نہ آئے اور بزار پورے پاک اور صاف ہے متخی پر ازگار لوگ ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے کھڑے رہتے ہیں ہالس کے اور مالس کے باہر لہٰذا بزار جائے تھیٹر جائے خوالیوں میں جائے سب جگہ جائے وہاں چھیڑنی ہوتی مزید نہ آئے چونکہ مزید میں فتنہ ہوتا ہے اکردیس طلبانے کا متعول کر بند کر دیا گیا ان کو بہرحال عورت بھی جماعت میں شامل ہو سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اور کامستد احمد کی روایتیں عورتوں کو اللہ کی مسجد سے نہ روکو عورتوں کو اللہ کی مسجد سے نہ روک اگر وہ جانا چاہے تو لیکن پھر میں کہوں گا افضل تو گھر میں نماز ہے ان کے لئے لیکن آج کے اس دور میں جبکہ عورتوں کے لئے دینی علم کا کوئی نظم نہیں ہے مزید جانے دیجئے ان کو تاکہ کم از کم اسی بھانے جمعہ کا خطبہ تو سن لے اور عیدین کے خطبے تو سن لے کہ کچھ تو پتا چلے ان کو کیا چل رہا امت کا اور کیا کرنا ہے آج عورتوں کی بہرہ روی نے پوری امت کو بہرہ روی میں دال دیا درکی مرد کے بگاڑ سے خوم بگڑتی نہیں ہیں عورت کی بگاڑ سے خومیں بگڑ جاتی درکی کیونکہ انہی سے نسلیں نکلتی مرد اور عورتیں جب وہ بگڑ جاتا تو ماں جب خراب ہو اسکول اور مدرسہ خراب ہو تو طالب ان کا کیا حال ہوں گا تو ماں جب خراب ہو اور بے دین ہو تو بچوں کو کیا حال ہوں گا باب کے دینداری سے بچوں پر زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے سمجھ رہا بات تو بہرہ رہا اسی طرح اگر عورت مسجد میں آتی ہے اور جماعت میں شامل ہونا چاہتی ہے تو وہ سجے اور صبر نہیں باہیا اور پردے مکمل ہو خوشبو لگا کے نہ یا ایسی کوئی چیز جس کے وجہ سے مرد اس طرح اٹریکٹ ہو یہ اہم چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایتیں وہ عورتیں جو عشاء کی نماز میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہے وہ خوشبو لگا کرنا ہے مطلب خوشبو بیسی منع ہے لیکن کچھ عورتیں لگا کر رات کا وقت ہے خوشبو لگا ہوں گی تو پتا چل دائیں گا کوئی ہے تو وہ کہا خوشبو لگا کرنا ہے اگر خوشبو لگاتی ہے تو پھر عشاء میں ہمارے ساتھ شامل نہ ہوں لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں زہر اثر مغرب پڑھ سکتی صرف عشاء نہیں پڑھیں خوشبو خوشبو لگانا عورت کے لئے جائز نہیں یاد ہے تو وہ اپنے آپ کو سمحالے اپنے آپ کو صدھارے اور صحیح انداز سجائے تاکہ کوئی فتنی کی وجہ ہونا بنے یا اس کے اوپر کوئی فتنہ سوار نہ ہو جائے اس کی کچھ حرکت کے وجہ سے یہ بات تو اپنی جگہ ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا عورتوں کے لئے بہتر ہے گھر میں تو بہتر ہے لیکن چاہے تو مسجد جا سکتی اسی طرح جو ہے اب نماز کے لئے جب آپ نکلیں گے جب گھر سے نکلیں گے جب کج JAVAAT کی بات ہو رہی تو جماعت کے لئے جانا پڑیے گا مسجد تو آپ جب گھر سے نکلیں گے تو سیدھا خدم پہلے باہر دالیں گے جب مسجد پہنچیں گے تو سیدھا خدم پہلے اندر دالیں گے مسجد کے اندر اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھئے مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھئے گھر سے مسجد جاتے وقت اللہ Amol اتنی دعائیں پڑھتے تو مسجد میں جائے گھر سے نکلے سیدھا پیر دالے مسجد میں جائے سیدھا پیر دالے مسجد میں جانے داخل دعا مسجد میں بیٹھنے سے پہلے یاد رکھی دو رکعہ نماز پڑھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک تم میں سے کوئی شخص صحیح مسلم کی روایت ہے جب تک تم میں سے کوششس مسجد میں داخل مسجد میں کوئی مسجد میں داخل ہو تو تب تک نہ بیٹھے جب تک وہ دو رکعہ نماز نہ پڑھ لیں تم میں سے کوشش مسجد میں داخل ہو تو تب تک مسجد میں نہ بیٹھے جب تک دو رکعہ نماز وہ نہ پڑھ لیں تو مسجد نکلے سیدھا پیر دالا گھر سے نکلنے کی دعا مسجد جانے کی دعا مسجد میں سیدھا پیر دالا مسجد میں جانے کی دعا مسجد میں بیٹھنے سے پہلے دو رکعہ تحیت المسجد پڑھی اس کے بعد آرام سے اتمنان سے بیٹھے رہے نماز اپنی مکمل کری اور نماز مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہاں سے اتمنان کے ساتھ جا سکتے ہیں اللہ کے رسول دیکھی کیا فرماتے ہیں مسلم کی ہی رواید جب تم میں سے کوئی شخص جو ہے نماز کے لیے آؤ تو اتمنان کے ساتھ چلو اور جتنی رکعت ملے امام کے ساتھ پڑھو جتنی چھوٹ جائے اس کو بعد پوری کرو تو اتمنان کے ساتھ جانا ہے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے تیزی سے نہیں بہت سے لوگ بھاگتے دوڑتے جاتے ہیں اور اس سے بہت سارا نقصان مسجد میں پیر فیصل گیا اور چالیس دن کا بلاستر لگ گیا تو اس سے اچھا آرام سے جاتے ہیں تو چالیس دن کی نمازیں خاموخہ بیٹھ کرنا پڑھنا پڑھتی تکلیف نہ اٹھانا پڑھتی تو اتمنان آرام سے اس چیز سے کرنا ہے مسجد میں اتمنان کے ساتھ داخل ہونا ہے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے دورہ کا تحیط المسجد پڑھنا ہے مسجد میں نماز ہونے تک اتمنان سے بیٹھنا ہے نماز کی بات جو اپنی جو نماز سنت نافل محقیدہ پڑھنا ہے اور اتمنان سے نکلتے وقت پھر مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھنا ہے اور مسجد سے پہلے الٹھا خدم باہر نکالنا ہے جاتے وقت اندر آتے وقت سیدھا دالا تھا باہر جاتے وقت الٹھا دالیں گے اسی طرح بیٹھل خلا میں جب جائیں گے تو پہلے الٹھا پیر دالیں گے نکلتے وقت سیدھا پیر دالیں گے مسجد میں جاتے وقت سیدھا پیر دالیں گے یاد رکھیے تو یہ تھے کچھ باتیں جو میں نے مناسب چمجھی نماز کے تعلق سے باجماعت نماز کے تعلق سے باجماعت نماز کی فضیلت اس کو چھوڑنے کا انجام یا کیا اس کی سخت وعیدیں آئی ہیں اور جب جماعت کے لئے جائے تو مسجد جاتے وقت کی آداب مسجد نے بیٹھنے سے پہلے کی آداب اور جماعت کو پڑھتے وقت کچھ مسائل جو جماعت جب بنیں گی دو لوگوں میں تین لوگوں میں اکیلا کھڑا تھا جو آکے مل جائے اس تعلق سے کچھ باتیں میں نکنی کوشش کریں کیا آپ کے سامنے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ طرح جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور اس میں عمل کرنا ہم آلے آسان کریں جب تک ہمیں زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر بل عزتی امع اسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جو لوگ نئے ہیں بہرحال وہ چین اعلانات سن لیں کہ یہ درست خوران ہر اطوار چاڑھے دست سے ساڑھے گار ایسی طرح ہوتا ہے آپ تمام سے گزارش ہے اب خود بھی آئے کریں اور دوست احباب کو بھی اپنے ساتھ جو ہے بہرحال اس میں لے کر آئے اس میں خواتین کا بھی نظم ہوتا ہے تو آپ سے گزارش ہے اپنی گھر کی خواتین کو خواتین سے گزارش ہے دوسری خواتین کو بھی لائیں تاکہ وہ لوگ اس درست سے فائدہ اٹھا سکیں اسی طرح جو ہے انشاءاللہ عزیز جنوری کے اندر جسا آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا ایک یاد دہانی کے لئے پھر کہ ایک اسلامی بک فیر جو ہے اسلامی کتب ملہ رکھا گیا ہے جو کہ انیس جنوری سے لے کر چھبیس جنوری تک رہیں گا آپ سے گزارش ہے اس کتب ملے کو آپ ذہن میں رکھیں کتب ملہ انشاءاللہ جیس مینہ فنکشن ہال بس ایک گلی آگے چلے جائے آپ یہاں سے جہاں سینٹر ہے تو مینہ فنکشن ہاللہ وہاں ہوں گا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی فروہ کے لئے کتاب و سنت کے مطابق لکھے کہ کتابوں کا لٹریچر کا کتب کا فروہ ہونا ضروری ہے اسی سے تحریک آگے بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے تو لہٰذا ایک مزاج پیدا ہو لوگوں میں پڑھنے کا کتاب و سنت کے مطابق جو کتابیں ہوتی ہیں اور علماء موجود ہیں یہ بھی پتا چلتا ہے ورنہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس تحریک میں نہ علم ہیں نہ علماء ہیں نہ کوئی ان کے اصلاف ہے نہ کوئی ان کے بڑے ٹھیک تو بہرحال یہ تمام اس میں شامل ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں خود بھی آئے اور دوست احباب کو بھی اس میں جو ہے لانے کی جو ہے بہرحال آپ کوشش کریں کوئی سوال اس درس سے نہ سمجھاؤ تو پوچھ لیں خواتین اوپر سے اپنا سوال لکھ کر بھیجیں مرد حضرت اپنے ہاتھ اٹھائیں آپ تک مایک لائے جائیں گا آپ اس سوال کو جو ہے مایک میں کریں چاہーン ماہ فوکس بن کرنے پاکس بن کردو door اسے پورے پھن کنے ٹھنٹی بہت 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 stadium 听 Beverly Hills جو چلو جائرے نا لائٹ آئیت پورے بان پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى خاتم النبین والمرسلین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی وقہو قولی جی سلام علی پھر بھی چار سوال ہے ایک ایک تاکہ مرلے سوال جیسا عقیدہ اپنی مسجدوں میں کئی دیگر اس کے دپارٹمنٹ ٹائپ میں ہے جی جی تو اگر امام کا عقیدہ آپ نے کو پتا نہیں جی بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ اگر ہمارے پر چونکہ بہت سارے مسلک ہیں بہت سارے مسجدیں الگ الگ مسلکوں میں جماعتوں میں بٹی ہیں تو اگر امام کا عقیدہ ہمیں اگر نہیں پتا ہو تو کیا اس کے پیچھے ہماری نماز ہو جائیں گی ایک اچھا سوال ہے بہت سی بار لوگ اس لیے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم کو یہ نہیں پتا کیا اس امام کا عقیدہ کیا ہے اسلامی اصول اگر آپ سمجھ دے تو انشاءاللہ بہت مسئلہ حال ہو جائیں گے اسلام کا اصول کیا ہے ہر آدمی اچھا ہے جب تک کہ اس کی برائی ثابت نہ ہو ہر آدمی کا عقیدہ اچھا ہے جب تک اس کی عقیدہ کی برائی ثابت نہ ہو ہمارا اصول کیا الٹا ہے ہر آدمی برائی جب تک کہ اس کا عقیدہ ثابت نہ ہو صحابہ میں سے کسی صحابی نے کبھی یہ آپ کو آتا ہے رواباتوں میں کہ جا کر کسی امام سے نماز کو اکھڑا چونکہ تقوی میں ہم سے زیادہ اس لئے ان کے ایکزامپل دے رہا ہوں کہ جا کر مزید میں امام کو پلٹایا اور پلٹا کے پوچھا تمہارا عقیدہ کیا ہے پھر اس سے عقیدے کی پوری تحقیق کو تفتیش کی جب انہوں نے جواب دیا میرا عقیدہ یہ فلاں فلاں ہے تو نماز پڑھے ایسا کوئی روایت ملتی ہے کیا کہ صحابہ نماز سے پہلے عقیدہ جانچتے تھے اماموں کا اور اگر پتا نہ چلتا تو پھر نماز چھڑ کر چلے جاتے یا تعوین میں سے کوئی سے ملتے جن کا تقویٰ اتنا عالی تھا کہ وہ کسی کی پیچھے نماز نہ پڑھتے جب تک کہ پتا نہ اس کا عقیدہ کیا ہے اصول الٹھا ہے میرے بھائی ہر آدمی اگر وہ مسلمان ہیں تو اس کے پیچھے نماز ہو جائیں گی جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو اس کا کیا ہے قرید کمن نکالی اس کا کیا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو یہ ایک عجیب مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ہم پہلے بتا کرنا چاہتے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے تو نماز پڑھیں گے جبکہ آپ چلے جائیے عام اعتبار سے جس کا عقیدہ کھلا مشرک آنا اس کے پیچے مت پڑھی آپ وہ تو ایک الگ چیز ہیں وہ تو واضح ہیں کہ کوئی کھلا کہہ رہا ہے کہ یا محمد اور فلاں تو آپ کو پتا ہے کھلا مشرک اللہ کے رسول سے مانگتا ہے یا کسی سے مانگتا ہے اللہ کے علاوہ ولیوں سے اور پیروں سے اور فقیروں سے اور مرشدوں سے اور انبیاؤں سے تو آپ کو پتا ہے تو مت پڑھی ابھی تو کھلا ہے نا اس کے لئے تو اب کوئی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں تحقیق کی ضرورت ہے کیا مزید کے حلیوں سے پتا چل جاتا ہے آپ کو کہ یہاں جانا چاہیے یا اللہ یا محمد آپ کو سمجھ میں آگیا آپ تو ضرورت ہی نہیں لیکن اس سے ہٹ کر لوگ بہت سی مرتبہ یہ بھی کرتے ہیں اگر سمجھ جیسا میرے ساتھ ہوتا ہے میں کسی مزید میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ ان کی پچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی پچھے ہو جاتی پھر نام بھی لیں گے اس کا میرا سوال یہ تھا ان کی پچھے نہ ہونے کی آپ کی دلیل کیا ہے جو کھلا مشرک ہے اس کی پچھے تو نہیں ہوں گی یہ بات تو تہہ لیکن جو کھلا مشرک نہیں ہے اس کی پچھے نماز ہو جاتی حالانکہ وہ بیدت کر رہا ہے جیسا کہ نماز کے بعد دعا کر آ رہا ہے نماز میں بہت سے ارکان جو ارکان مول رہا ہم سنتیں وہ نہیں ادا کر رہا ہے جیسا کہ جلسے میں بیٹھنا تھوڑا سا رکو سے مطبع پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت میں تھوڑا بیٹھنا وہ نہیں کر رہا ہے وہ سیسے چھوڑ رہا ہے تو اس سے کیا میری نماز میں میری نماز میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آئیں گا اور میں ایسے آدمی کی پچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یاد رکھی کیونکہ اگر آپ کہے اس کی پچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر میرا بنیادی سوال ہے اس کا زبیہ حلال ہے یا نہیں آپ کے لئے اس کا کاٹا ہوا زبیہ چلیں گا جانور زبا کیا ہو اچھا اس کی لڑکی سے نکاح جائز ہے کیا پھر شادیاں تو کر کے بیٹھے سب سے ادھر نماز نہیں ہوتی شادی ہوتی نماز نہیں ہوتی شادی ہوتی لیکن فلا فلا مسئلہ سے شادی ہو جاتی نماز نہیں ہوتی جب شادی جیسے عمل جیسے نسلے آکے بڑھاتے اس کو تو جائز کرتے ہو نماز کیسے نہیں ہوں گے تو بہت سارے مسائل اڑ جاتے ہیں جب آپ ایسا بولتے ہیں جب یہ نہیں ہوتی تو جو کھلا مشرک ہے اس کے پیچھے مت پڑھئے اس کے علاوہ جہاں جماعت ملے آپ جا سکتے ہیں چاہے آپ کو پتہ نہ اور امام کے عقیدے کی تحقیق کرنا یہ درست نہیں یاد رکھئے اس لیے کہ پھر بہت سی مطابع ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو عقیدہ کیا وہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے یہ چھوڑ دی کہ غلط اور صحیح سمپل سنز میں ایک عام انسان ہوتا ہے جس کو بہت سارے باریکیاں نہیں ہوتی معلوم تو کیا آپ اس کو ایسا باریکیاں کوریت کے لیے تو ایسا تو پھر آپ اپنی نماز اکیلے پڑھنے کے علاوہ کوئی نہیں ملنے والا آپ کو نماز کے لیے کیونکہ جن لوگوں نے ایسی شدت اختیار کی کہ نہیں نماز نہیں ہوتی جو صرف ہمارے مسلک کا یا ہماری جماعت کا نہیں ہے نتیجتا پہلے سٹیج میں اپنی نمازیں شروع کی جماعت کے ساتھ اول وقتوں میں پڑھ رہے ہیں اگلے فیض میں یہ ہوا کہ جماعت سے چھوڑ کر اکیلے شروع کر دی اس لئے کہ لوگ آنا نہیں ہیں اول وقت میں نتیجہ اس کے آدھی وہ تھوڑے دن اور مہینوں کے بعد کہ آخری وقت میں نمازیں ہو رہی ہے چونکہ سستی کاہلی آجاتی انسان پر اگلہ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی خود کی نمازیں چھوٹنے لگے پھر وہ بے نمازی بن بیٹھے آج باتیں بڑی قرآن حدیث کی ہو رہی نماز نہیں پڑھتے ہیں اس لئے کہ ان کو تو کوئی مسجد ملتی نہیں جو مسلمان کی وہ اکیلی مسلمان ہوتے ہیں اب ڈھونتے ڈھونتے جاتے ہیں چلو مغرب جند عشاء میں ملا دیں گے بغیر سفر کے بغیر عذر کے عشاء میں ان کی مغربیں ہو رہی ہیں یا زہرہ صلی اللہ ملا کی نکل جا رہا ہے اس لئے کہ پتا نہیں کام ملیں گا چونکہ بہت سے تو اس حد تک اس کو بولتے ہیں شدت خامقہ کی اس حد تک چلے گئے کہ کہا کہ ایسی مسجد جو دوسرے جماعت والے چلاتے ہیں وہاں بھی نماز نہیں ہوتی سمجھ رہا مسجد میں بھی نہیں ہوتی دوسری کیوں تو ان کا شک کیا ہے اس کا پیزہ کہاں سے آیا ہوں گا دینے والے کون ہوں گے اب بس کرتے رہو تحقیقات کسی کی دعوت میں میں نہیں جاتے کیوں تو پیسہ حلال کماتا ہے نہیں کماتا ہے یہ کیا ہے یہ یہ کہتے ہیں تشدد اختیار کرنا اور وساویس کی اتباع کرنا ہے بس بس سے آپ کو شیطان دار رہا ہر چیز میں شک لہذا مشرق امام نہ ہو تو انشاءاللہ لزیز اس کے پیچھے نماز ہو جائیں گی حالا کہ کچھ کمی ہیں اس کے اس میں حالا کہ کچھ چیزیں ایسی کر رہا ہے جو بیدت ہے لیکن نماز ہو جائیں گی اس لیے کہ اس کا خبلہ وہی ہے جو ہمارا خبلہ ہے وہ تمام ان چیزوں پر اخیدہ رکھتا ہے ہو سکتا ہے لاعلمی کی بنیاد پر کر رہا ہوں اس کی اصلاح کی جائے لیکن اصلاح نہ بھی ہو سکے تو جماعت سے نماز چھوڑنا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کسی نے سوال کیا میری زہر سے عشاء تک چار ٹائم کی نماز ہوتی ہے لیکن فجر نہیں ہو پاتی روز میں اس نیت سے سوتا ہوں کہ آج فجر پڑنا ہے لیکن پھر بھی نہیں ہو پا رہا ہے میں کیا کروں تو دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ کہ نیت تب ہی صحیح مانی جائیں گے انسان کی جب اس نیت کے ساتھ عامال ہو کہ تو حدیث کے لئے پاس کہا اِنَّمَ الْعَامَالُ بِنْنِيَتِ عامال کا دار و مدر نیت پر ہے خالی نیت کا دار و مدر نیت پر ہے عامال کوشش ہو عامل کی کہ علا رہم لگایا کسی کو بولا اٹھانے کے کہ نین ہشانی ہوتی آپ مجھے اٹھائیے اس کے لئے انتظام کر کے سویا آپ نے جو اٹھنے کے لئے ضروری ہے جیسا کہ آپ کو نین زیادہ ہے تو آپ جلی سونے کوشش کر رہے ہیں کیا روز کہ تاکہ جلی سون تو فجر میں اٹھوں آپ کچھ بھی عامال نہیں کریں گے اور خالی روز نیت لے کے سوئیں گے تو یہ نیت خابلی خبول نہیں ہے عامال کے ساتھ نیت سب کچھ کر لیا اس کے بعد مس ہو گئی لیکن روز کی مس ہونا تو کوئی دلیل نہیں تو آپ کوشش کیجئے ایک بار آپ اٹھنے لگیں گے انشاءاللہ تو پھر اٹھنے کے جو عادی ہو جائیں گے جیسے جسم کا ایسا ہوتا ہے اگر دس بارہ پندرہ دن آپ فجر میں اٹھتے رہیں تو تھوڑے دن بعد آپ سوتے بھی رہنا تو نین اٹھ جاتی ہے اس وقت ہشار ہو جاتی ہے بارنے بھلے آپ فجر کے بعد سو جائیں لیکن تب ہوتی ہے تو آپ کو کوشش کرنا ہوں گی ہمیشہ کے لئے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف نیت اچھی رہے تو ہو جائیں گا کبھی کبھار ہو جائے کہ نیت تو کر رہے ہیں لیکن عمل بھول گئے جلدی سونا نہیں ہو سکتا حالانکہ نین بہت زیادہ ہے یہ آرام غلطی سے بند ہو رہا گیا تھا جس کے بغیر نین اٹھشار نہ ہو تو الگ بات ہے لیکن ہمیشہ کے اس کی جادت نہیں دی جا سکتی ہے بھائی نے ایک سوال کیا بہت سے لوگ جمعہ کے لئے بہت سارے ایسی باتیں لاتے ہیں کہ چالیس لوگ چاہیے فلاں چاہیے اور وہ شپ پہ کام کر دے سمجھے رک پہ کام کر رہے ہیں شپ پہ کام کر رہے ہیں یا سمندروں میں ان کے کام ہے جس میں جہازوں میں ہوتی ہیں دو دو مہنے کے مہنا ہوتے ہیں تو نماز جمعہ نہیں پڑھتے یہ کہہ کر کہ جمعہ کے لئے چالیس لوگ ہونا یہ ہونا دیکھئے آپ سمجھے کیا فرما رہے ہیں کوئی قریہ یا کوئی شہر جہاں تین لوگ اور جماعت نہ بناتے ہوں اور جماعت جب بنتی ہے تو جمعہ بھی ہوتی ہے اس کا مطلب جمعہ کے لئے چالیس لوگ ہونا پچاس لوگ ہونا دو سو لوگ ہونا قریہ ہونا سو گھر کا فیملی کا گاؤں ہونا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جس میں جماعت ہوتی ہے تو اس میں جمعہ بھی ہوتی ہے بس شرط اور ضرورت یہ ہے کہ وہاں خدبہ جمعہ ہو اور نماز پڑھی جائے ٹھیک ہے تو خدبہ جمعہ دینا ہوں گا اس آدمی کو تو کوئی ایک انسان خدبہ جمعہ سیکھ لے اور تین لوگ بھی ایک رک پہ یا شپ پہ کام کرتے ہیں ایک آدمی خدبہ جمعہ دیں گا دو لوگ بیٹھ کر سنیں گے کھڑا ہوں گا وہ امام بنے گا مختدی وہ کریں گے اقامت دیں گا نماز ہو جائیں گے ازان سم ہوں گی تو یاد رکھی آپ شیپ پہ ہو ریک پہ ہو کہیں پہ ہو اگر جماعت بنانے مطلب تین لوگ ہے یا دو لوگ ہے یا تین لوگ ہے تو پھر آپ جمعہ بھی پڑھیں گے اور دیگر نمازی بھی ہوں گی اس کے لئے چالیس آدمیوں کی کوئی شرط اور خیل سنت سے ثابت نہیں یاد رکھی حضور جیسا آپ کو پتائے کے لئے رسول اللہ نے نماز کے اندر دو ختم کے اوپر آکے دروازہ پڑھا لیکن آج کے لئے چار سے پانچ کمرے کی ہوتے ہیں اور ہم اگر کوئی ایک کمرے میں نماز پڑھنے نہیں اور ہمیں پتا ہے دروازے پہ ہمارے خواتین آئے تو کیا ہم جا کے کھو سکتے ہیں میں نے اچھا سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دروازہ کھولا دو ختم چل کے لئے نزدیک تھا نفیل نماز میں ایسی حرکت کر سکتے ہیں لیکن اگر گھر بڑے ہو تو اس معاملے میں کیا کرے دیکھیں اگر گھر بڑے ہو اور گھر میں امکانیں کی عورت آئیں گی یا بہرے عورتیں گئی ہیں جو آ سکتی ہے اور میں نماز کو کھڑے ہو رہا ہوں تو آپ نماز بھائی نے سوال کیا کہ کیا کئی کمروں کے اس میں پمپ چل کے جا سکتے ہیں تو نہیں آپ نماز پھر اسی دروازے کے پاس پڑے جس دروازے پر دستک دینے والے ہیں وہ لوگ تاکہ آ جائے تو اس کو کھول دے اور نہیں تو آپ کی نماز ہو جائیں گی سمجھنا ہے بات کو لیکن لمبا نہیں اس لئے کہ تھوڑی سی حرکت نماز میں جائز ہے تھوڑی سی کیونکہ عورت ہیں بے پردہ ہو سکتی رات کا وقت کچھ بھی ہو سکتے اندر لینا ہے میں آپ سر کے کنڈی کھول لیکن پھر یہ مسئلہ آئیں گا کہ آپ کنڈی کو ڈھیلی رکھیں یا ایسی کنڈی رکھیں ہونا کمپلیکس لوکنگ سسٹم ہوتے آج کل کھٹ دالو گھماؤ ایسا ہوں گا تو مشکل تو سمپل آپ پھر نماز اس دروازے کے پاس پڑے سامنے ہوں گھر والوں کو بتا دے آج کل فون سسٹم میں کہ نماز پڑھ رہا آپ آجا دستک دیں میں کھول لوں گا نماز لمبی ہے ایسا لگ رہا گھر والے لیٹ ہو جائیں گے تو آپ کنڈی کھول دیں پیشے سرک جائے وہ دروازہ کھول کے آ جائیں گے اللہ کے رسول زمانے بہت سادے گھر ہوتے تھے پردے ہوتے تھے یا مشکل سے دروازہ کنڈیاں ہوا کرتی تھی غربت کا حال تھا تو بہت آسان تھا کنڈی ہٹا دی دروازہ کھول گیا تو بہرحال اتنی آسانی ہے تو آپ آج بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں دوسرا بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں گھر کے اندر بھی آاتا ہوتا ہے مانڈری وال ہے اس کے بعد گھر ہے تو یہاں تو مسئلہ ہی نصیف ہوگی عورت اندر آگئی گھر کے اندر رکے رہے پھر کوئی ضرورت نہیں آپ کو آگئے بڑھنے کیا اپنی نماز مکمل کرے یہ الگ بات ہے چار کی نیٹ کی دو پہ ختم کر دیں سلام پھرے جا کر کھلتے باقی آپ کے آگے باقی نماز مکمل چونکہ نفل نماز کو مسئلہ ہی نہیں اس کے اندر لیکن اتنا زیادہ چلنے کے ایک روم پورا لمبا یا ایک دو تین روم اس کی اجازت نہیں دی جا سکتے سلام پھرے جیسے آج پر دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ سفر پر لکھتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ آگے جانے کے بعد میں کو سمجھنے دیئے اثر اور مغرب روم کی جماعت مل سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ لوگ نماز ملا کر پڑھتے ہیں اثر اور مغرب اور مغرب کی نماز ادھتی ہے اور یہ لوگ دوسری جنروں میں لگے رہتے ہیں اور تلواز میں سے کشاہ بھی پڑھ لیتے ہیں پھر ملکل جاتے ہیں تو ملا وجہ اس نماز کو ملانا کیسے ہیں میں نے سوال ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جماعت مل سکتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ جماعت ملنے کی باوجود بھی وہ اپنے نمازوں کو ملا دیتے ہیں اور پھر جب جماعت چلتی ہے اس جگہ آپ موجود ہیں وہاں نماز نہیں پڑھتے اور کچھ اپنے کام کرتے ہیں دیکھئے درست نہیں ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ میں مسجد میں رہنے والا ہوں جا کر اور مسجد میں جماعت تو ملنے والی تب آپ پھر نہیں ملائیں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ مسجد میں نہیں گے اسی جگہ جو گھر ہے جہاں ہو سکتا ہے جماعت کو راستہ جانے کو سہولت ملے یا ہو سکتا ہے مجھے نہ ملے چکم مسافر ہوں تو پھر تو آپ جماعت کر لے کوئی مسئلہ نہیں لیکن خاموخہ کی کی سہولت ہے تو فائدہ اٹھا لو جلی سے اور پہلے پڑھ لو اور جماعت چلتے ہو آپ اپنا کام کریں کتنی غلط فہمی لوگوں کو پھیلیں گی اور ایک جماعت کا سواب وہ خاموخہ زائے کریں تو لہٰذا اگر آپ کو مغرب کی جماعت مل سکتی ہے تو آپ مغرب میں جا کے مغرب پڑھ لیں ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ عشاء آپ پہلے پڑھ لیں مطلب مغرب کے بعد عشاء آپ پڑھ لیں تاکہ ہو سکتا ہے عشاء ملے نہ ملے یہ بات ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں ایڈوانس نمازیں پڑھ لیں اور وہاں جا کر جب نماز چل بھی رہی ہو تو پھر میں یہ کہوں گا اگر آپ نے احتیاطر نماز پڑھ لی تھی جماعت کر کے اور آپ کو پھر جماعت مل رہی ہے تو میں کہوں گا جماعت میں پھر چلے جائی وہ نفل کا سواب ملیں گا لیکن غلط فہمی سے آپ بچ جائیں گے کتن لوگ مسکنسپشن میں آ جائیں گے آپ کے بارے میں اور جب یقین ہو کہ جماعت مل سکتی ہے تو میں تو یہ کہوں گا اگر جہاں آپ کو یقین ہو تو وہاں آپ نماز پڑھ لی پہلی نماز تک ہم از کم جماعت سے اگری نماز آپ کی اسلام مطلب جو ہے جماعت کر دے سے کسی مسجد میں ہے تو بھی آپ جو اس طرح سے کریں اس کی اجاعت بہرحال نہیں دی جا سکتی کسی نے سوال کیا کیا مسجد میں اگر درگہ ہو تو نماز ہو جائیں گی دیکھیں ایسی مسجد جس کے اندر جو ہے درگہ ہو کیا نماز ہو جائیں گی تو دیکھئے اگر درگہ پہلے تھی اور مسجد بعد نے بنی ہے درگہ پہلے تھی درگہ پہ زیارت کو لوگ آ رہے تھے تو مسجد تعمیر کر دی گئی تو ایسی مسجد میں نماز ہوتی ہی نہیں سرے سے چاہے وہ آگے ہو پیچھے ہو سائیڈ میں ہو باز ہو کہیں بھی ہو درگہ کی چونکہ اس مسجد کی نزبت اللہ کا تقوی اور اس کی عبادت نہیں ہے ظاہرین درگہ جو زیارت کو درگہ آتے ان کی عبادت کیلئے بنی ہے تو لہٰذا اس کی نزبت کی غلط ہے وہاں تو نماز ہوں گی نہیں سرے سے اور علماء کہتے ہیں اس کے لئے پہلے درگہ توڑا جائیں گا پھر مسجد توڑی جائیں گی اور پھر تعمیر کی جائیں گی اس جگہ پر تو تب وہ اللہ کے لئے ہوں گی سمجھیا دوسرا مسجد پہلے سے موجود ہے کسی درگہ بناتی متولی صاحب بڑھے تھے مسجد دالی احسان یہ کر کے گئے جاتے وقت کہ مر گیا تو یہاں دفنانا پانچ وقت آزان سنتے رہوں گا تو اب مرنے کے بعد لوگوں نے لاغے دفنان دیا ان کو مسجد کے اندر ایسی وسیط کرنا ہی نہیں چاہیے ایسی وسیط کو ماننا ہی نہیں چاہیے پہلے تو ٹھیک پھر متولی صاحب آگئے تو بیٹے آجاتے ان کے بہو آجاتے داماد آجاتے یہ آجاتے وہ آجاتے متولی کی بھائی پورا خبرستان بن جاتا تو مسجد نہیں رہتی پھر تو اب مسجد پہلے تھی خبر بعد میں آئی جو کہ خبلے جانب بھی نہیں پیچھے کئی بنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ آگئے نماز ہو جائیں گے اس لیے کہ وہ خبر والی مسجد نہیں ہے وہ خبر بعد میں بن گئی مسجد کے اندر تیسری چیز یہ ہے کہ مسجد ہے جو بعد میں بنی مطلب مسجد پہلے سے تھی خبر ہے لیکن وہ سامنے ہے یا مسجد بنی اور خبر سامنے ہے خبلے رخ تو پھر نماز نہیں ہوگی آگے خبلے رخ اگر خبر ہو تو نماز نہیں ہوگی آگے خبلے کے طرف جہاں نماز کے طرف آپ مو کرتے ہیں وہ وہاں اگر ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی اور ایسے کیس میں صرف خبر ہٹانا کافی ہے مسجد تو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو کیونکہ مسجد پہلے سے تھی خبر بعد میں ہوئی اس میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں صفحہ پیچھے جائے تو آپ کو مسجد کے پیچھے والی خبر کو ہٹانا پڑیں گا ہو تاکہ پیچھے والی خبر کو ہٹانا پڑیں گا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اور جو خبر کے لئے مسجد بنتی ہے اس میں تو نماز ہوں گی نہیں جب تک کہ وہ خبر ہٹائی نہ جائے اور مسجد کو پھر سے تعمیر نہ کیا جائے آگے انہوں نے سوال کیا ہماری مسجد میں مرد حضرات گرانڈ فلور پر نماز پڑھتے ہیں اور عورتوں کا نظم فس فلور پر ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مردوں کے پیچھے نماز پڑھتی تھی تو پیچھے پڑھنا درست ہے یا فس فلور پر نہیں وضاعت کر دیجئے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مزید نبی جو ہے سادی مزیدی اس پر خجور کے سوکے ہوئے چھلکے دالے ہوئے تھے تاکہ بارش کا پانی نہ آئے فلور سسٹم یا اتنا پیسہ نہیں تھا کہ لوگ فلور دل فلور ایسے بیلڈنگز بنائیں جو کچھ چھوٹے موٹے مٹی گھر ہوتے اس پر کچھ ایک روم کے اوپر ایک روم بنایا جا سکتا تھا اتنی سہولت تو تھی لیکن مزید نبی میں اتنی سہولت بھی نہیں تھی کہ اس کے اوپر کچھ ہو دوسرا اب عورتوں کے پردے کا احتمام کس طرح کیا جائے کہ امام آگے ہو بچے مرد پیچھے ہوتے تھے بچے اس کے بیچ میں ہوتے تھے اور عورتیں پیچھے ہوتی چونکہ مزید چھوٹی تھی زیادہ بڑی نہیں تھی اور الگ جگہ بھی نہیں تھی کی بنایا جا سکے اب الحمدللہ انتظام ہے تو اگر یہاں انتظام کی وجہ سے مرد نیچے پڑتے ہیں عورتیں اوپر پڑتی ہیں مرد نیچے پڑتے ہیں عورتیں سائنوں پڑتی ہیں مرد اوپر پڑتے ہیں عورتیں نیچے پڑتی ہیں سائنوں پڑتی ہیں تو یہ تمام چیزیں اگر امام کے پیچھے ہیں وہ عورتیں ہیں تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں کہ گرانڈ فلور انڈرگرانڈ مرد پڑھ رہے ہیں فرس لوڈ پہ عورتیں پڑھ رہی کوئی مسئلہ نہیں رسول اللہ نے پیچھے اس لیے رکھا ہے تاکہ مردوں سے عورتیں الگ ہو جائے سیگریگیشن ہوں ان کا اور ایک فلیٹ زمین کے اوپر آپ عورتوں کا الگ کیسے کر سکتے مردوں سے جہاں پردہ کپڑے پہننے کو نصیب نہ ہوا کہاں پردے دالے جائے جاتے ہوں گی تو ظاہر سے بات ہے سب سے آسان طریقہ لگ کرنے کا پیچھے کر دو تو ظاہر سے نماز میں سب آگے دیکھ رہے تو پیچھے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں سمجھ رہے آپ بات یہ سب سے آسان طریقہ ہے جب سہولت ہو تو پردہ مار دیجی ایسا ہو سکتا ایسا ہو سکتا تو لہٰذا آپ کا اوپر پڑھنا یا نیچے پڑھنا یا سائڈنے پڑھنا اس میں کوئی حد نہیں جب تک امام آپ سے آگے ہو اور اللہ کے رسول زمین جو پیچھے والا سسٹم تو اگر ایک مزید تو اگر آج بھی ایک مزید والا سسٹم ہو لنبی مزید ہے پیچھے جگہ ہے بچ میں دیوار آپ دال سکتے ہیں کیونکہ آج سہولت ہے آدھر کی آج سہولت دیوار دال دیجئے عورتیں پیچھے ہو جائیں گے مرد آگے ہو جائیں گے لیکن سہولت نہیں تو عورتیں اوپر سائیڈ میں کہیں بھی ہو سکتے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں اس لئے کہ عورتوں کی مزید ہے بھائی نے سوال کیا کہ ایک جگہ ہے جہاں آزان ان کو سنے آرہی ہے وہ آفیس میں ہیں ڈیوٹی پر ہیں ان کے اوپر والے آفیسر جو ہے نون مسلم میں اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ کون جو ہے مطلب جانا مشکل ہے آزان تو سنے آرہی آپ کیا کریں دیکھیں اس معاملے میں یہ بہت سارے ایسے پیچھتا مسائل ہوتے ہیں جو سماج حالہ سوسائیٹی کے اتبار سے چینج ہوتے ہیں لہٰذا اگر ایسی آپ کی ڈیوٹی ہے ایسی آپ کی سرویس ہے جس سرویس میں آپ ہٹ نہیں سکتے ہیں اب تک کہ کوئی آلٹرنیٹ نہ ہو فار ایک جامپل میں مشین پہ کھڑا ہوں مشین چل رہی ہے پروڈکشن چالو ہے آزان سنے آگے تو کیا پروڈکشن چھوڑ کر میں جا سکتا ہوں جا کہ پروڈکشن لائن میں کئی نون مسلم بھی کھڑے ہیں وہ تو ہلنے والے نہیں اور میرے وجہ سے پورا پروڈکشن لائن رک جائیں گے چھے سو لوگ مل کر ایک پروڈکشن لائن میں کھڑے ہیں ہوتا ہے نا مشینیں چلتی ہیں نا یہاں سے پروڈک نکلتا ہاں دالتے ہیں وہاں سے بیلٹ پہ چل رہا ہے اب کیا ایک آدمی ہٹنے سے پورا پروڈکشن لائن چھے سو لوگ کی روکی جا سکتی کہ ایک مسلمان کے لیے اسی طرح ایک آفیسر جو ڈیوٹی پر ہے ہو سکتا ہے ملٹری میں ہو پولیس میں ہو جہاں اس کا کام ہے دیکھوال کرنا چیزوں کو دیکھنا وہاں بیٹھے رہنا آپ آفیس کو سماننا اب آزان سنے آگی تو کیا کریں تو دیکھئے یہاں آلٹرنیٹیو ڈھونے آپ سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ جہاں کھانے کا وقت ہوتا آپ کا دوپیر کا وہاں آپ زہر پڑھ لے سکتے ہیں ڈیوٹی کی جنرل ٹائم چھے سے ساتھ بہت تک ہوتا ہے جہاں مغرب آپ کو مل لائیں یہ آسانی سے اثر کا ہی مسئلہ سب سے زیادہ آتا ہے یا کچھ لوگ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں تو عشاء پڑھ کے جاتے ہیں فجر سے پہلے آئے تو ان کو کوئی نماز کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے اثر کا مسئلہ سب سے بڑا اور کچھ وقتوں میں جب مغرب کا وقت نزدیک جلی ہو جاتا ہے اور ڈیوٹی کا ٹائم ساتھ بہت تک ہے تو مغرب بھی آئیتے ہیں تو اثر اور مغرب کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس وقت انسان کیا کریں تو اس وقت ہمیں یہ کرنا ہے کہ پہلے سے کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈ کر رکھنا ہے کہ فر ایکزامپل آپ ڈیوٹی پر جوائن ہوئے سر سے آپ ریکویسٹ کیجئے آپ کے اوپر کے باس سے کہ مجھے تھوڑا سا موقع دیا جائے مجھے موقع یہ دیا جائے کہ میں نماز کے لئے جو ہے وقت چاہتا ہوں اور میری نماز اتنے بجے ہوتی ہے وقت چاہلو ہوتا ہے یہ دنوں میں مثال کہ یہ دنوں میں سالہ تین مجھے سے لے کر سالہ پانچ بجے تک تو اگر سالہ تین سے سالہ پانچ کے بیچ میں چونکہ اب جماعت سے تو آپ جائیں نہیں سکتے ہیں یہ تو مجبوری ہوگی نا آپ کی سالہ تین سے سالہ پانچ کے بیچ میں آپ اگر مجھے کوئی ایک بوت دے دے جیسے وقت آپ آ جائے تو میں ریلیو ہو جاؤں اور میں دس منٹ لوں گا نماز کے تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ مسجد جا کر نماز پڑھیں جماعت نہیں مڑے لیکن مسجد جا کر پڑھیں اب وہ بھی نہیں ہو سکتا نکلنا تو یہ آخری حد میں یہ کریں گے کہ ریکوست کریں گے اور آفس میں کوئی جگہ بند بان لیں گے اور وہاں نماز پڑھ لیں گے نماز تو نہیں چھوڑی جائیں گے سمجھ رہا مجبوری حالات ہوتی ہیں ہمیں ایک ایسے ملک میں جہاں غیر مسلم ہون اطراف زیادہ ہے اور ایک مسلمان کے لیے پورا سسٹم روکا نہیں جا سکتا نائچرل چیز ہے جیسا کہ سعودی عرب میں کچھ جائے تو پورے مسلمان ہوتے تو جنرلی نون مسلم وہ کیا ہوتا ہے نماز آزان ہوتے دکانے بند ہو گئی نون مسلم کھانا بھی کھا رہا ہے مسلمان بھی کھا رہا ہے تو بولتے چلو نکلو نون مسلم بھی ہے تو وہ بلتے بیٹھو کھانا نہیں کھا سکتے لیکن کھانے کا دستر ہٹا دیا جاتا ٹیبل ہٹا دیا جاتا بیٹھے رہو کانچ لگا دی دروازہ بند کر دیا جاتا اور کوئی پولیس والا آئے یا کوئی مسلم آئے تو وہ بولتے رہتے ہیں ہندو ہندو مطلب ہم ہندو ہمارے لئے نماز نہیں ہیں تو وہاں ان کو تکلیف ہوتی ہے چونکہ وہ مسلمانوں کے سمندر میں ہیں تو مسلمان سب نماز کو جا رہے ہیں یہاں مسلمانوں کو ہوتی ہے چونکہ یہاں مسلمان عقلیت میں ہیں تو بہت سے جگہ آپ کو کنسلٹر بھی نہیں کیا جاتا کہ آپ کی کوئی نماز آپ کی کوئی عبادت بھی ہوتی ہے تو لہٰذا پہلے کوشش کریں کوئی جماعت کے وقت ان سے آلٹرنیٹ لے لیں کہ میں جماعت مل جائے جماعت نہیں ملتی تو کوئی نماز کے وقت میں آلٹرنیٹ لے لیں کہ اس وقت چلے جاؤں اور وہ بھی نہیں ملتا ہے تو دس منٹ لے لے کہ یہیں پڑھ لوں اور وہ کر لے پھر یہ آپ کی مجبوری رہیں گی اور اللہ سے دل میں وہ کرے کہ اللہ اگر موقع ملتا تو میں ضرور جو جماعت سے پڑھتا لیکن یہ مجبوری ہے ہمینے ساتھ کسی نے سوال کہ اگر تین چار عورتیں ایک گھر میں جماعت ہو کیا جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے اور گھر میں عورتوں کی جماعت سے نماز کا طریقہ کیا ہوں گا اور کیا ان عورتوں کو ستاویس ٹائم زیادہ سواب ملیں گا دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ جماعت سے جو نماز پڑھ جائیں گے اس کو ستاویس درجہ زیادہ سواب ملیں گا لیکن عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب نہیں ہے تو لہٰذا آپ اس کیسے مستثنہ ہیں لیکن جب پڑھیں گی تو ستاویس درجہ زیادہ سواب ملیں گا تو کیا جواب نہیں پڑھ رہی تو آپ کو سواب کم ملیں گا واللہ عالم یہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کیسے آپ کو سواب دیں گا اس کا چونکہ اس میں نہیں اس لئے وضاحت میں نہیں کر سکتا ہوں صحابیت نے کبھی پوچھا اور جواب نہیں طلب کیا اس لئے مجھے بھی نہیں پتا کیا اس کا ہوں گا لیکن یہ بات تو کہی جا سکتی جماعت میں ستاوی درجہ باقی واللہ عالم کیا آپ کو سواب ملیں گے دوسرا رہا اب عورتیں اگر جماع ہو تو کیسی نماز پڑھیں تو دیکھیں اگر کچھ عورتیں جماع ہوتی ہیں تو یہ بھی چاہے تو جماعت بنا سکتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوں گا کہ عورت امامت کریں گی اس میں کوئی ازان نہیں دی جائیں گی یادر کی عورتوں کی نماز کے لئے ازان وہ نہیں ہوں گی جہاں مرد پڑھتے اور وہاں عورتیں آ جائیں تو وہ ازان ان کے لئے کافی ہوتی تھی اس کے بعد عورتیں کھڑی ہوں گی جماعت بنایا جائیں گی جماعت کا طریقہ یہ ہوں گا کہ عورت امام صف کے بیچ کھڑی ہوں گی آگے نہیں کھڑی ہوں گی جیسے کہ مثال تو پانچ عورتیں ہیں نماز پڑھ رہے تو دو ادھر اور دو ادھر ہوں گی اور امام تین عورتیں نماز پڑھ رہی ایک ادھر اور ایک ادھر ہوں گی دس عورتیں نماز پڑھیں تو سمجھ لیجئے دو ادھر دو ادھر اور پیچھے پانچ کھڑی جگہ نہیں زیادہ سمجھے لیکن عورت صف سے آگے نہیں ہوں گی ایسا مرد امام ہوتا ہے عورت امام صف کے بیچ میں کھڑے ہوں گی اور نماز پڑھائیں گے یاد رکھیں تو یہ عورتوں کی نماز کا طریقہ یہ جماعت کا طریقہ اور رہا ستاویس درجہ سواب تو ہو سکتا ہے جماعت سے جواب پڑھیں ملیں اور اگر نہ پڑھیں تو کیا چونکہ آپ پر یہ چیز واجب نہیں ہے سواب کیا ملیں گا واللہ واللہ بہتر جانتا ہے کیسے آپ کو اس کا سواب ملیں گا چونکہ اس کی وضاحت نہیں ہے تو لہٰذا عورت بھی چاہے تو جماعت بنا سکتی ہے لیکن کیا عورتیں ایسا کر سکتی کہ محلے کچھ عورتیں مل جائے اور روزی جماعت بنائے نہیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ جہاں عورتوں نے مسجد نہ جا سکنے کی بنیاد پر محلے میں ایسی نمازیں پڑھی جس کو اللہ کے رسول زمان میں اس کے بات کیا اور اس کو دیکھا گیا ایسا نہیں ملتا تو لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عورتیں الگ سے جماعت بنا کر مسسل کوئی ایک سسٹم چلا نہیں سکتی ایسا سسٹم اللہ کے رسول زمان میں کبھی صحابیت نے نہیں بنایا اس کے بات کے دور میں ہاں ضرورت پڑھنے پر علم دینے کے لیے کہ مسجد بنا دی جائے ان کا امام اور وہ کریں ایسا چونکہ سنت سے نہیں ملتا لہٰذا وہی مسجد جہاں مرد پڑھتے ہیں وہیں عورتیں جا کے نماز پڑھیں گے چونکہ ازان ہوں گی وہاں اخامت ہوں گی وہاں پڑھیں گی ورنہ گھر میں کبھی ضرورت پڑھ جائے سکھانے کے لیے یا ایسی چیز کی ہمیشہ پڑھتی عورتیں آج موقع نہیں ملا تو پڑھ لیں ٹھیک ہے یہ ہوں گا لیکن عورتیں جمع نہیں پڑھیں گی اور ایدین کی نماز ان کی الگ سے نہیں ہوں گی یاد رکھیں یہ تو پتہ چلے یہ مل کی اجازت تو آپ سب کر رہے ہیں جمع اور ایدین نہیں وہ تو مردوں کے ساتھ ہی مرد امام کے پیچھے یہ آپ کو کرنا ہے سیوائے اس کھے کہ عورتیں کبھی چاہے جمع ہو جائے تو اپنی نماز پڑھ سکتی امام صف کے بیچ ہوں گا اس سے آگے نہیں کھڑا ہوں گا خانہ نے سوال کیا جس امام کے عقیدہ معلوم نہ نماز پڑھ سکتے لیکن ایسی مزید جہاں امام کا عقیدہ تو نہیں بتا لیکن مزید کے فوٹووں سے وہاں درغہ کی تصویریں لگی ہیں اور ایک خاص درود پڑھا جاتا ہے نماز سے پہلے اور نماز کے بعد معافکن آزان سے پہلے آزان کے بعد تو کیا ایسی مزید کیا تو دیکھئی یہ تو بلکل کلیر ہے آپ کے سامنے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوں گی کیونکہ درغہوں کی فوٹو لگی ہیں اس کا عقیدہ آپ نے پوچھا نہیں لیکن اب ظاہر ہے نا جو امام جس مزید نے پڑھا رہا ہو تو ظاہر سے اس کو عقیدہ ہوں گئی تب ہی تو اس مزید کا امام بند بیٹھا ہے تو ظاہر سے بات ہے پھر آپ نہیں پڑھیں گے اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ یہ مزید چھوڑ کے دوسری طرف جاتے ہیں تو بیسے دیکھیں حدیث میں ہے دور کی مزید کا سواب زیادہ ہے اس لیے میں دور جا رہا ہوں تاکہ آپ کے دشمنی بھی نہ ہو مسئلہ بھی حل ہو جائیں کچھ لوگ خاموخہ کی مشقت کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں مثلا کہ شہر میں آرام سے عبادت کر سکتے وہ چھوڑ کے جنگل میں جا کے عبادت کرنا پسند آتی ہے تو اسی طرح آپ بھی کہیے کہ میں دور کی مزید جاتا ہوں تاکہ سواب زیادہ میرے میرے بھائیں تاکہ جھگڑا بھی ختم اپنی دعوت بھی چلتے لیتی ورنہ لوگ نارا ہو جاتے دعوت بھی چلتے لیتی لیکن ایسی مزید جہاں اللہ لیلان وہ حرائی کی ہم لوگ فلاں مسلک سے ہیں اور ہم یہ مسلک کے ہیں اور ہم خبر پرستی کو عام سمجھتے ہیں یا ان سے مانگنا ہمارے نزدی خلال ہیں تو پھر آپ ایسی مزید میں نماز نہیں پڑھیں گے چاہے لوگ ملامت کریں تو بہانہ یہ بنائیے کہ وہ کر رہے ہیں یا پھر ایکسپلین کیجئے جو سمجھدار ان کو سمجھائیے لیکن بہت سے بے خوف ہوتے ہیں خدم زیادہ پڑھتے تو میں وہاں جا رہا ہوں ایسا گئر کہ بہانہ بنا دیجئے جی بہت کیانم شاہد سلام بھی مرم سلام ایک مسجد میں ایک سے زیادہ جمعات بنا کر نماز کر سکتے مضعبہ کچھ لوگ دیر سے آ رہے ہیں وہ رسے بنا سکتے اگر بنا سکتے تو پھر اس کی طریقہ کیسا رہے گا مضعبہ پہلی جہاں پر نماز ہوئی ہے وہ جہاں پر نماز ہوئی ہے میں نے اچھا سوال کیا کہ اگر سمجھ دیجئے ایک ایسی جگہ ہے جہاں جو ہے جماعت ہو چکی ہے اور پیچھے سے کوئی آتا تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو دیکھئے اگر کہیں جماعت ہو چکی ہے اور پیچھے سے اگر کوئی آتا ہے تو وہ لوگ اپنی جماعت بنا سکتے ہیں بشرت یہ ہے کہ یہ کام وہ روز نہ کر رہے ہو بشرت یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے یہ کام نہ کر رہے ہو کہ یہاں اختلاف ہے یہ ہماری جماعت ان سے ممتاز ہے یا الگ کرنا اپنے آپ کو اس لئے ہم جماعت ہوں گے وہ سوالوں کہ آگر تھے جماعت چل رہی اس وقت نہیں آتے ہیں بعد میں دھیر سے لیڈی آتے اس لئے کہ ان کو امام سے اختلاف ہوتا ہے اور پھر آکے لوگ جماعت کرتے ہیں میں کہوں گا پھر یہ درست نہیں امام کو ہٹائیے بول کے کامیٹی کا الگ بات ہے لیکن آپ وہاں دو دو جماعتیں نہیں کھڑی کر سکتے ہیں لیکن ایسا کبھی ہو جائے کہ آپ مسجد میں داخل ہو اور جماعت ہو چکی تھی کچھ لوگ ہیں پیچھے جو بالکل نماز کے وقت آئے تھے یا اگزام ہے آپ کا ایک بجے سے اور ظاہر سی بات ہے دیر بجے سے اور ایک بجے دیر بجے کے پہلے جماعتیں نہیں ہیں تو آپ وہاں جا کے آپ کھڑے کر دے ایسی جماعت تو انشاءاللہ اس میں کہ جو کہ پہلے وقت ہو جائے ظاہر کی جماعت سے پہلے بھی ہو سکتی ایسا امام کی نیوی اس کے بعد بھی ہو سکتی کہ ہمارا ایک سے دو بریک ہے ہم ایک بجے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں پھر کھاتے ہیں اور کالیج چلے جاتے ہیں جبکہ جماعتیں ہاں دل بجے اور پانے دو بجے ہیں سمجھ رہا تو پہلے بھی ہو سکتی ہیں بعد نہیں بھی ہو سکتی ہے ایسی نماز کے لئے صرف وقت ہونا شرط ہے اس میں کوئی آزان نہیں دی جائیں گی اخامت دی جائیں گے لیکن چونکہ اخامت دینے سے سواب بڑھ جاتا ہے نماز کا تو لہذا اخامت دی جائیں گی لیکن آزان نہیں اور اس کو اس جگہ نہیں پڑھا جائیں گا جہاں فرض نماز امام پڑھاتا ہے ورنہ پیچھے سے آنے والا سمجھیں گے ایک بجے جماعت یا بعد میں آنے والا سمجھیں گے دو بجے جماعت اگر آپ دیڑ کے بعد ٹائم میں پڑھ رہا ہے جہاں ہم دیڑ کی جماعت ایک بجے پڑھ رہے ہیں تب بھی الگ تاکہ لوگ غلط فہمی نہ ہو دو بجے پڑھ رہے ہیں دیڑ کی جماعت تھی تو جب بھی الگ پڑھیں گے تاکہ یہ پتا چلے یہ الگ سے جماعت بن رہی ہے یہ فرض نماز نہیں ہو رہی یہ الگ بچے اپنی فرض پڑھ رہے ہیں جو کہ چھوٹ چکی ہے لیکن یہ کام روز کا نہ ہو یہ کام کسی جماعت کو یا کسی چیز کو ہٹا کر اپنی سسٹم یا اپنے آپ کو ممتاز کرنے والا مسئلہ نہ ہو بس چھوٹ گئی ہو آپ آئے کوئی آپ کے ساتھ مل گیا اور آپ نے جماعت بنائیس میں کوئی حج نہیں بھائی کا دوسرا سوالتا ہے ایسی کمپنیز جن کمپنی کے اندر بہت سارے شفٹ ہوتے ہیں کام میں ورکرز کی تو ان شفٹ جیسا ایک بجے سے دیڑ بجے تک دیڑ سے دو تک دو سے ڈھائی ڈھائی سے تین ایسے شفٹ میں ورکر چھوڑتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو کیا کریں تو یادر کہ ایسے شفٹ میں ہر شفٹ والے ورکر الگ جماعت بنا سکتے ہیں ایک ہی کامل مزید میں اور ایک ہی جگہ مسللے پر چونکہ یہ شفٹ والی جماعت میں جو چلتے رہیں گے ایک جگہ پر آکر کہ یہ مزید میں ایک جگہ ہے مزید کے بازوں ایک مزید میں جگہ ہے یا کمپنی میں ایک جگہ ہے جو آپ کو دے دی گئی ہیں ایک شفٹ آئیں گی وضوح کریں گی ان کا ازان کامل ہو سکتی ایک ہی پورے مزید اس کے لئے ازان ایک ہی ہوں گی اس کے لئے ایک شفٹ آئیں گی امام اقامت جماعت دوسری شفٹ آئیں گی اسی جگہ کھڑے ہوں گی امام اقامت پھر جو ہے جماعت تیسے شفٹ آئیں گی یہ کر سکتے ہیں ملٹی ور شفٹ میں جیسے کہ بہت ساری جگہ بمبئی میں آپ چلے جائیں گے تو بمبئی میں اتنی چھٹ چھٹی مزید ہیں کہ ایک ہی وقت کی جماعت تین تین چار سار جماعتوں میں ہوتی سمجھا مزید چھوٹی ہے دور دور تک مزید نہیں ہے تو لوگ آتے ہیں جو لوگ پہلے آئے وہ دس پندرہ بیس کی مزید ہے وہ بہت چھوٹی ہیں اتنے لوگ جماعت بناتے ہیں پھر وہ نکلتے ہیں پھر دوسرے لوگ آتے ہیں پھر وہ جماعت بناتے ہیں وہ نکلتے ہیں پھر تیسے لوگ آتے ہیں وہ جماعت بناتے ہیں وہ نکلتے ہیں ایسے بھی میں نے دیکھا ہوں تو یہ مجبوریاں ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کہیں بھی بڑھے چکے یہ ہر شفٹ کی جماعت ہے یا زیادہ لوگ ہونے کے وجہ سے ایسا کہ کوئی پرگرام ہے کہیں اجتماع ہے اور ایک جماعت میں بات ہوئی نہیں سکتی اتنے وضو کرنے والے تحارت کا ایک ساتھ تحارت وضو کریں گے تو ایک گھنٹہ تو اس کو لگیں گا تو شفٹ میں جماعتیں ہو سکتی کہ وہیں مسئلہ پہ امام آئیں گا دس ہزار لوگ آکے جڑ گئے اس سے جماعت ہو گئی وہ نکل گئے پھر اگلے پانچ دس ہزار لوگوں کو تیار ہو کر آئے وہ پڑے وہ نکل گئے ایسا ہو سکتا ہے تو تب اگر کمپنیوں میں شفٹس ہیں ازان کامن کافی ہے لیکن ہر جماعت کے لئے امام اور اخامت آپ دے دیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امام کامن ہو اور وہ اتنے لوگوں کو پڑھائیں اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو جماعتوں کو آپ نے نماز پڑھائی تھی جبکہ آپ پہلے نماز پڑھ چکے تھے ایک کے ساتھ فیدوسے آپ نے پڑھائیں تو اس سے پتا چلا امام چونکہ امام اور مختدی کی نیت تیک ہونا شرط نہیں ہے تو ایک ہی امام ملٹیپل ٹائم پڑھا سکتا ہے یا ایک ہی چاہے تو ہر بار امام بھی بدلے اخامت دی جائے اور اس کے بعد جماعت کھڑی کی جائیں گے ایسی مسجد میں آپ نے کہا کہ ترابی کے وقت عشق کے ہم نیت کر کے جو نماز پڑھ سکتے ہیں تو ترابی میں آن چوڑ بار جو زیادہ پڑھائیں عشق کی چاہتا ہے اس کی بڑھتی تیسی لیتی پہائیں پہائیں نہیں سوال کیا کہ جیسے میں نے کہا کہ ترابی میں عشق پڑھ سکتے ہیں تو ترتیب کیسی ہوں گی چونکہ ترابی تو دو دو رکعت ہوتے عشق چار ہے تو ترتیب یہ ہوں گی آپ ترابی کی پہلی رکعت میں ملے تو وہ پہلی تھی دوسری دوسری تھی امام نے سلام پھر دیا آپ بچی نواز کے لئے جیسا اڑتے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں گے اپنی دو رکعت پڑھ لیں گے ترابی میں آپ ملے ایک رکعت امام کی ہو چکی دوسری میں ملے دوسری میں امام نے خائدہ کیا اس کے سلام پھر آپ کھڑے ہو جائیے تین رکعت اپنی مکمل کر لیجئے وہی ترتیب اس کے ہوں گی ان سے لے لیے سلام بہت سارے اپنی مسلمان بھائی مسجد میں ضرورت کے حساب سے غیر نماز کے بعد جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی دو رکعت عدہ کرنا ضروری رہے گا بھائی نے سوال کیا بہت سے لوگ مسجد میں صرف کسی ضرورت کے تہج جاتے ہیں تو کیا وہ بھی دو رکعت نماز پڑھیں گے مسجد میں جانے کے بعد تو دیکھئے اس معاملے میں جب ایک انسان مسجد میں اپنی ضرورت کے لیے جا رہا ہے اور مسجد میں اگر انتظام کر رکھائے کہ لوگ ضرورت کے لیے آ سکتے ہیں تو تب اس کو ضرورت نہیں اس لئے کہ مسجد میں نہیں جا رہا ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے آیا ہے جیسا کہ تہارات کرلوں گا مو دھولوں گا مزید اجاز دیتی ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے مزید کے اندر تو وہ کرنی اس لیے سے آئے لیکن اگر وہ پھر مسجد میں جاتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھنی ہوں گی لیکن اگر مسجد میں نہیں جاتا ہے وہ وہیں سے نکل جاتا ہے اس کے مثال یہ دے سکتے ہوں پڑھنے والی کہ آپ مسجد میں نکاح کے لیے گئے تو وہ آپ کو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھنا پڑھیں گے اس لیے کہ آپ مسجد میں بیٹھ رہے ہیں نکاح کے لیے صحیح لیکن مسجد کا استعمال ہو رہا ہے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھنا ہے لیکن نکاح سے ہٹ کر آپ گئے ہیں صرف اس نیا سے کہ میں تہارت کرلوں وضو کرلوں تو پھر ضرورت نہیں اس لیے کہ آپ مسجد میں نہیں جا رہے ہیں تہارت خانہ وضو خانے سے ہو کر آپ نکل دائیں گے تب انشاءاللہ اس کے ضرورت نہیں ہوگی اور دوسرا میں اللہ اور اس کے نبی پر میرا آخری دائیں گے اور انہوں نے کوئی نماد سے تعلق نہیں رکھتا ہوں جیسے سبنی اور طبیعت اور کہتے ہیں کہ تجاب تک ہم اسے ایک ہی فرصہ جنگ میں جائے گا تو کیا میں بھی لڑنا سمجھوں گا میں نے سوال گیا کہ سب سے پہلے پانی نہ ہو تو وضو کا کیا طریقہ ہوں گا ویسی پڑھنوں پانی نہ ہو تو آپ کیا کریں گے تیمم پانی نہ ہو تو کیا کریں گے ہم تیمم کریں گے پانی نہ ہو تو آپ تیمم کر لیجی مٹی لیجی تیمم کر لیجی تو آپ کے لئے کافی دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ اگر میں کسی جماعت سے نہ ہوں تو جب میں کسی جماعت سے نہ ہوں تو اس معاملے میں کیا کروں جبکہ حدیث میں کہ تیرہتر فرقیں ہوں گے اس میں سے ایک جائیں گا تو کیا میں بھی جنت سے محروم نہیں جاؤں گا دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تیرہتر فرقیں ہوں گے میری امت میں جنت میں وہ جائیں گے جو اللہ کی کتاب اس کے رسول کے طریقے بھی اللہ کی کتاب اور آج جس دن ہم جس دین پر ہیں آج کیا ہم جس طریقے پر اس طریقے پر جو رہیں گا تو اگر آپ کسی جماعت سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباہ میں ہیں تو یہ آپ کے لئے کافی ہے چونکہ وہ حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ تیرہتر فرقیں بنانا کمبل سری ہیں اور اس میں سے ایک فرقہ جنت میں جائیں گا اس کو ڈھوننا ہے بلکہ معنی یہ ہے کہ تعداد کے اعتبار سے مسلمان بہت ہوں گے ان کے آخائد کے اعتبار سے تیرہتر میں باتے جا سکتے ہیں خیامت تک شروع سے لے کر آخر تک سیونٹی تھری ٹائپس میں وہ شامل ہوں گے جا کر کہیں نہ کہیں جس میں صرف ایک ٹائپ کے کامیاب ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر اللہ کے طریقے اس کے رسول کے اور جس روز مدلہ اللہ کے رسول جس روز دین آیا تھا آپ کی زندگی میں جس طریقے پر تھے اس طریقے پر جو رہیں گے وہ لوگ کامیاب ہوں گے پھر ان کا نام مختلف زمان اور مختلف ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور وہ عامال کے کالیٹی کے اعتبار سے جائیں گے کانٹیٹی کے اعتبار سے نہیں کہ میں سنی تھا میں تبلیغی تھا میں یہ تھا میں وہ تھا اور پورے ایک سال اللہ بھیجرہ نہیں وہ کالیٹیٹی وائز جائیں گے کتاب اور سنت کے مطابق جو ہوں گے پھر جس زمانے جس زمین جس حالات اور جہاں کہیں رہیں گے جو اللہ کتاب اس کے سنت کے مطابق ہوں گے تو اوورال انسانیت مطابق اوورال مسلمان سیونٹی تھری ٹائپس میں روز خیامت بڑھ جائیں گے ان کے اخائیت کے اعتبار سے وہ صرف ایک جنت میں جائیں گے جو کتاب اور سنت کے مطابق جنہوں نے اپنے جندگی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزاری ہوں گی جی کوئی نماز سے مطالق ہو تو پہلے انشاءاللہ ہم وہ سوال لے لیں گے بھائی نے سوال کہا جو فرض نمازیں ان کی چھوڑ گئی اور ان کو یاد بھی نہ ہوں تو ان نمازوں کا کیا ہوں گا تو دیکھیں جو فرض نمازیں جو چھوڑ گئے آپ کو یاد نہ ہوں تو اس کے لئے اللہ سے اب توبہ کریں جو یاد ہے اس کو پڑھ لیں اس حال میں کچھ ہے اتنی بھی نہیں کہ اب انسان نے دس سال نمازیں نہیں پڑھا بیس سال نہیں پڑھا اور اب یاد آ رہا اتنے لمبے اس کے لئے تو کوئی خضا نہیں ہو سکتی اس لئے کہ اس میں ایک مسئلہ جاننے کی ہمیں ضرورت ہے جو نماز چھوڑ جاتی ہے اور جو نماز چھوڑ دی جاتی کا کیا فرق ہے جو نماز چھوڑ جاتی ہے اس کی خضا ہوتی ہے جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے وہ مر جاتی ہے جیسے کہ میں اثر بھول گیا اثر میں سو رہا تھا نماز چھوڑ گئی تو اس کی خضا ہے جو نماز چھوڑ دی گئی اثر کے وقت اورا چلو نا پڑھ لیں گے ایرباد میں دیکھیں گے اور مغرب آگئی تو اثر آٹومیٹیکلی ڈید ہو گئی وہ مر گئی اس کی فوت ہو گئی اس کی چونکہ آپ نے جان مجھ کے فریضہ چھوڑا تو جو نماز چھوڑ جاتی اس کی خضائیں جو نماز چھوڑ دی جاتی اس کی خضائیں نہیں تو لہذا اب بیس سال تک چھوڑ دیا ہم نے نماز دس سال تک اب اتنے کثیر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ اب اس کی چکر میں آنے والی زندگی کی نمازیں بھی چلے جائیں گے تو لہذا اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہم سے خطا ہوئی معافی مانگے یہی حلیں اس کے لئے کوئی خضائیں عمری نماز نہیں ہوتی لوگوں نے ایک نیا نکالا میں اس کو بولتا ہمارے اپنی زمانے پیدو بولتا ہوں پیدو سمجھ دینا پیدو کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی رہتا دو بچے سمجھے ایک بچے کمزور ہیں تو جو طاقت ہو رہے دوسری کیا بلتا تو ایک کوئی دو پیدو مطلب تو دو بار اٹھونا ایک بار کھیلنا اٹھونا تو تو ایک اور چانس ملیں گا پیدو تو ہم نے ایک پیدو لگا دیا کیا ہے کہ خضائیں عمری پڑھ لو یہ کہو کہ اللہ فجر کی دو رکات خضائیں عمری اور بان لیا رکات مطلب جتنی چھوٹی آج تک پوری کبر تو زہر کی دو چار رکات خضائیں عمری اس کا فائدہ کیا اٹھا دو لوگ ملوم آپ کو بس ایک رات آتی ستاویس کو میراج بولتے جس کو ستاویس جب کھڑے ہوتے ٹھکا 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 ٹھک سترہ رکات ٹھوک دیتے دو رکات فجر کی چار رکات زہر کی چار رکات دستر کی تین رکات مغرب کی چار شاہ کی ستر رکات ہوتی ہے بس بولتے ہیں اور آپ کوئی نماز کی ضرورت نہیں اگلے بار دیکھیں گے اگلے سال کہ تو خضائیں عمری پڑھ لیا نا تو پچھلا پورا کبریج ہو گیا اگر اتنا آسان ہوتا تو بلال کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں تھے اسلام کا بولنا و اس پر عمل کرنا آرام سے بولتے ہیں خضائیں عمری پڑھ لیں گے اب ان ایک ٹائم آئیں گا اسلام جو غلوہ پائیں گا دیکھا جائیں گے کیوں اتنی تکلیف اٹھانا کیوں اللہ کے رسول تکلیف اٹھا رہے ہیں کیوں صحابہ تکلیف اٹھا رہے ہیں اتنی نماز کے لئے کیوں جد و جہد ہو رہی ہے ان کے جس زمین پر ان کو نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا تو وہ اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں خضائیں عمری تو کتنا آسان ہے کبھی بھی ہو سکتی آسانی سے یہ سب چوڑ دروازے ہیں رہا جو چھوڑ گئی آپ اس کو پڑھنے کوشش کیلئے یاد کر کے جو چھوڑ دیئے وہ فوت ہو گئے یا لمبے عرصے تک یقین تو تھا لیکن پڑھانے تیس سال تک نہیں بڑا آشا ہو رہا ہے تو اللہ سے سچی توبہ کرے انشاءاللہ یہی اس کے لئے کافی ہے اور کوشش کریں نمازوں اضافہ کریں کیونکہ جامع ترمیزی کی روایت ہے کہ جب انسان کی فرض نمازیں تولی جائیں گے اور کم ہوں گی تو اللہ کہیں گا دیکھو اسی کوئی نماز ہے کیا وہ اس سے پور کر دو لہٰذا نماز کا ازادہ احتمام کریں تاکہ اگر کم ہو جائے تو یہ نماز اس کو پور کر دیں لیکن اس کا تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پرانے نمازیں پوری پڑھیں اور بہت سے لوگ بولتے ہیں آپ ہر بار کیا کرنا ہوں فجر کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھ لینا کیا بول کے پڑھنا فجر کی پہلی چھوٹی وی زہر کی پہلی چھوٹی وی تو مطلب ہر بار آپ مغرب فجر کی دو فرض نہیں چار فرض پڑھنا اس نے زہر کی چار نہیں آٹھ فرض پڑھنا اس نے یہ کون سا حصول ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ طریقہ کان سے لائے گا ہے ایسا کہہ کر تو آپ چھوٹ دے رہے کہ مہینہ بار نماز مت پڑھو اور اگلے مہینہ ڈبل ڈبل پڑھ کے کور کر دو اس کو ایسا نہیں میرے بھائی نماز کو اپنے وقتوں پر ہی پڑھنا ہے مجبوری حالت علیقباد ہے جو چھوٹ جائے اس کو کور ہو سکتی ہے چھوڑ دی جاتے ہو نمازیں ختم ہو جاتی ہے مرے ایک اچھا سوال گیا کہ امام کی تجوید برابر نہ ہونے کے بنیاد میں کچھ لوگ جو ہے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے دوسری مزجدیں پڑھتے دیکھیں یہ تو چوئیس کا مسئلہ ہے کہ کوئی انسان جو ہے اس کو کسی جگہ کی رکعتیں نماز خیرت پسند نہیں کسی امام کی یا اس کی تجوید صحیح نہیں ہے تو کسی اور کی پیچھے پڑھے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے چونکہ وہ کہنا کہ پڑھ رہا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ امام جو ہے اس کی تجوید صحیح نہیں ہے تو آپ نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں اور نکل کر جو ہے اپنی نماز کریں تو آپ کوئی نہ کوئی اگر سمجھو ایک مسجد میں آج ماشاءاللہ اور امباب میں ہر محلے میں دس دس مسجدیں آج کار تو اگر کسی کو آپشن ہے کہ پانچ اچھے خاری ہے پانچ میں سے بھی اور دو بہت اچھے ہیں تو ہاں پڑھوں تو بہت اچھی بات ہے ایسا کہ زہر اثر کئی بھی پڑھ لے مغرب عشاء کئی اور پڑھے تاکہ ایک خاری کو سنیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی قیرت کی غلطی کے وجہ سے اس کی تجوید صحیح نہیں ہوئی اس کی نماز نہیں ہو رہی اور اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں تو یہ درست نہیں یاد رکھی یہ درست نہیں ہوتا ہے کہ بہت سی پار لوگ اگر تجوید سیکھ لیتے ہیں تجوید سیکھنے کے بعد جیسی تجوید انہوں نے سیکھی اگر امام ویسی تجوید نہیں پڑھ رہا ہے جیسا کہ ایک جگہ میں گیا ایک مذہب میں نماز کے لئے کھڑا ہوا تو پوری نماز میں سیٹیاں بجھ رہی ہو کنٹینیو یہ کونسی مذہب تاریخ ہے کونسا تاریخہ پہلی بار دیکھ رہا تو بولے ہاں سب تجوید والے نماز پڑھتے ہیں تجوید والے پڑھتے ہیں سیٹیاں بجھا نہیں کی جائے مطلب ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ ایک تو نماز میں آپ ایسا پڑھ سکتے ہیں جس سے آپ کو محسوس جائے آپ کیا پڑھ رہے ہیں لیکن وہاں سوات سوات کی وجہ سرات اللہ سوات اللہ اتتے تیز پڑھتا تو باقی پورے سب کر رہے ہیں تو پوری مسجد مطلب زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ خاموش ہیں جہر میں اچھا چلو یہ ہوگا اب سر کی نماز آگئی سر میں وہی مسئلہ ہے کہ امام کے بعد ان کی آواز بھی سنیا آتی پیچھے سے تو وہ بہت ایکسٹریم ہو جاتے ایک صاحب مجھے ایک بار ملے جو کہ تجوید کے بہت بڑے خاری ہیں انٹرنیشنل خاری ہو وہ مجھے ایک بار ملے ہندوستان کے ہو کہا کہ میں ابن کسر نہیں پڑھتا ہوں میں کہا کیوں نہیں پڑھتے تو بلے ان کو خیرت آتی تھی کہ نہیں بلے برابر ہر چیز کا پیمانہ ان کے رجلے خیرت ہوتا ہے آدمی کا تقوی خیرت کے اعتبار سے اچھا برا ہوں گا اس کے معاملات خیرت کے اعتبار سے اچھی اس کی خیرت اچھی معاملات اچھی ہوں گے اس کی خیرت اچھی تقوی اس کا اچھا ہوں گا اس کی خیرت اچھی اس سے رشتہ خائم کرنے خیرت ایک پارٹ ہے صرف دین کا ایک حصہ ہے قرآن کو صحیح پڑھنے والا یہ مکمل دین تھوڑی ہے خیرت اور اللہ میں اپنے کسر خیرت نہیں آتی کس نے بھلا آپ نے خیرت سنی تھی ان کی مطلب حد ہوتی ہے لوگوں کے میں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ ان کو خیرت آتی تھے نہیں آتی کیونکہ بھلا سواد اور سین کے فرض سے اس کا یہ معنی ہو جاتا بے خوف انسان وہ عرب آدمی تھا اللہ میں ابن کسیر عربی تھے وہ عربی کے جاننے والے تھے وہ دین کو سمجھنے والے تھے وہ زمانے میں نزدیک تھے اللہ کے رسول کے اور وہ ابن تہمہ کی شاگرد بھی ہے تم کیا سمجھتے انکارو بھی نہیں آتی ہوں حتیٰ دیکھیں تجویت کو پورا پہمانا کچھ لوگ ہوتے ایک صاحب تجویت میں اتنے ایکسٹرم چلے گئے کہ ایک مرتبہ وہ کیا کرتے تھے مسجد میں کسی کو بل دی رہا وہ چاہے پڑھو سور فاتح دیکھتے درست نہیں ایسا کرنا وہ جیسا بھی اس کو یاد دی رہا جیسا بھی اس کو یاد دی رہا پڑھ لیتا اب جیسی وہ ختم ہوتا وہ جیسی پڑھ لیتا اللہ کو خواہ دے رہا اللہ کو خواہ دے رہا وہ میں خواہ دے گیا اللہ کو خواہ دے گا کہا تُو نے سین سے پڑھا سراط تلوار ہو جاتی سراط راستا ہوتا یہ ہوتا وہ ہوتا درود بجو ظنواللہ الرسل پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوات برابر نہیں موٹا نہیں ہوا تلوار مانا تو نے اللہ کر سبح سلوار مطلب رہتا تلوار مانا جانور کو سلوار دیتے وہ سلواللہ ہے سواس سے ہے تو نے نبی کو مار رہا تو تو یہ ہے تو وہ ہے اور وہ بچار آدمی دن میں رجا ترولتا ہے آپ نماز بھی نہیں اور خران بھی نہیں پڑھنے کا پڑھنے چونکہ اب ان تلوارے چلا دے رہے بھالے چلا دے رہے نیزے چلا دے رہے گالیاں دے دے رہے اللہ کو کیا آیا کر لے رہے تو میں نے بہت سے لوگوں کو صرف ان کے یہ اصلاح کے طریقے سے دینچہ دور ہوتے ہو دیکھاؤں یہ طریقہ نہیں اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے آپ کو سکھاں دوسرا زمین زمانہ محول کو بھی آپ کو سمجھنا ہوں گا سمجھ رہے آپ بات کو سمجھنا ہوں گا اس لیے کہ سمجھ دیجئے ایک بنگالی مسلمان ہے بہت مشکل ہوتا اس کے لئے تلافظ اس کی نیت کیا پڑھتے پر زواد کو سوادی ہے نا سین کو سواد کو سوادی ہے نا سے کو سہی ہے نا وہ الگ باتیں کہ وہ نہیں پڑھ پاتا ہے تو اللہ نیت کو دیکھنے کوشش تو کرتا ہے بھائی میرا نہیں کر پاتا ہے لیکن سمجھ رہا بات کو تو یہ بھی دیکھا جائیں گا تو وہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں لہٰذا ایکسٹریم مت ہوئی ہے جس کو پسندے خیرت کسی خاری کی وہ جائے اس مسجد میں پڑھے اچھی بات ہے نماز تو پڑھ رہا ہے نا لیکن خیرت کو پیمانہ نہ بنا ہے تخوے کا خیرت کو پیمانہ نہ بنا ہے اس کے معاملات میں اچھے ہونے کا خیرت کو پیمانہ نہ بنا ہے اس کے دینداری کا اور حتیٰ کہ میں نے جیسا کہا نا تفسیر ابن کسیر بھی نہیں پڑھتا ہوں میں اس لئے کہ میں جیسا نہیں پتا ہوں ابن کسیر کو خیرت آتی تھی یہ نہیں تو بولے اسی ان سواد سے کیا فرق بڑھاتا ہوں تجھے اخل اتنے سالوں بعد آئی اممت کو ساڑھے ساس سال سے نہیں سمجھے ابن کسیر کیا آتا اور کیا نہیں ہے براہبار آ گئی ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کے کسی ایک حصے کو لے کر اتنا بڑھا دے دیتے ہیں کہ اس کو مکمل دین سمجھ دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے そیتا کہ آج کل ہوتا ہے بہت سے لوگ آپ ہجامہ کراتے ہیں ہجامہ نہیں کراتے آپ ایک سنت چھوڑ رہے ہیں اپ네요 ہجامہ نہیں کراتے آپ اپighing ایک سنت چھوڑ رہے ہیں آپ نے ہجامہ نہیں کراتے میں نے نہیں کراتے ہجامہ نہیں کراتے کے ہجامہ پچھنے لگانا مجھے کبھی کوئی ڈر ہوتا ہے ہجامہ کھول لیں سنٹر کھول لیں مارکٹنگ کر دی فل ہجامہ نہیں کرتا اچھا مسلمان نہیں ہجامہ کرا سکتا ہجامہ کرا سکتا کوئی آدمی اس کو ضرورت ہو لیکن ہر چیز ہجامہ ہجامہ کوئی پیمانہ تخوے کا ہجامہ کتاب و سنت کے مطابق ہونے کا ہجامہ اس کے ایمان والا ہونے کا ہجامہ اس کے فلح ہونے کا یہ تو پیمانہ نہیں ہجامہ ہر چیز میں وہ اسی چیز کو پیمانہ بناتا ہے ہجامہ کو تو بہرحال یہ حقیقت نہیں یاد رکھی ہاں جو کرا سکتا ہے بیمارے ضرورت ہے تو ہجامہ علاج ہے یاد رکھی ایک الگ چیز ہے لیکن اتنا ایکسٹریم کی جو نہیں کراتا اور اتنے فضائل کی میں کوئی کچھ نہیں بیماری لگا لگا پچھنے لگا ادھر لگا ادھر لگا ادھر لگا ادھر لگا کیوں سنت ٹھیک ہے میرے بھائی لیکن علاج کے لئے ہجامہ سنت ہے آپ سنت کے سر دکھاتا آپ عمرے گئے تھے آپ نے سر پر پچھنا لگایا ٹھیک ہے نا آپ کو یہ کہے کہ عمرے میں پچھنا لگانا سنت ہے ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے یہ سمجھ کیونکہ آپ سنت نے کرایا تھا لیکن ہر چیز کے لئے آپ کو استعمہ پچھنے لگا استعمہ کا پچھنے سے کیا تعلق ہے ہجامہ سے اس کا کوئی ریلیونس ہے نہیں دونوں کا کچھ بیماریوں کے لئے تو ہو سکتا ہے ہر چیز کے لئے بہرحال ایسا کہنا یہ ایکس ایکسٹریم ہوتا ہر چیز کو تو ہم کسی چیز کو اس کے ترطیب ملیں اور انشاءاللہ اسے بھی ہم بات ختم کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربی کر بلجتہ معصفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین